اسلام علیکم کیس کے نوول پہ آپ سب کو ویلکم ایک خوبصورت نوول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے پیام عید کی روشن سہر نوول کی رائٹر ہیں رخ چودری چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب نہیں نہیں ہرگز نہیں میں اس بے وقوف آقیب کے ساتھ شادی نہیں کروں گی آخرین سب نے یہ فیصلہ کیا کیسے شکل نہیں دیکھی اس نے اپنی جس کے ساتھ چند منٹ بات کرنا دشوار ہوتا ہے اس کے ساتھ تمام عمر گزاری جائے اچھی زبردستی ہے بھئی تمام بچپن اس کے کان مرودتے ہوئے گزر گیا جس کی درگت بنائی اب اسی کی غلامی کرو بیوی بن کر لا ہولولا ناممکن ہوا یہ تھا کہ وہ ابھی ابھی دادی جان کے کمرے کے سامنے سے گزر کر آ رہی تھی اور اندر سے آنے والی آوازیں بتا رہی تھی کہ حادیہ حبیب کے شادی آقیب دورانی سے کر دی جائے بس پھر کیا تھا دماکے ہونے لگے تھے وہ تو اس گھر کو اس کا استانمان ہونا چاہیے تھا کہ اس نے گھر پر پتھراؤں نہیں کر دیا اسی طرح پوری کرنے کو مچھل رہی تھی لیکن پھر حال وہ موجود نہیں تھا اس نے غصے میں کمرے کا حلیہ بگاڑ دیا میری شادی کریں گے آقیب کے ساتھ مر کر بھی ایسا نہیں ہونے دوں گی میری سمجھ میں نہیں آتا آخر یہ فیصلہ کیوں کیا گیا چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا آقیب جانے کیوں سب کو پسند آ گیا میں سب جانتی ہوں اس کی آپا جو آئی ہے نا دبائی سے یہ سارا کیا دھرہ انہی کا ہے مگر میں میں بھی دیکھ لوں گی اب کی بارس نے فضا میں صوفے کے تمام کشن اچھال دیے اور اور آقیب نے ایک ناممکن کیچ لے کر حادیہ حبیب کو کیچ آؤٹ کر دیا باقی کشن تو کارپٹ پر جا گی رہتے مگر ایک کشن کو اندر آتے آقیب نے اچھل کر کیچ کر لیا اور اب خونخوار بلی بنی حادیہ کے سامنے کھڑا تھا تم تم یہاں آئے کیسے وہ پنجے جھاڑ کر اس پر چھپٹی وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا بابا اپنی ٹانگوں پر چل کر آیا ہوں بقدم خود قسم سے لیکن جناب اب تمہارا اپنی ٹانگوں پر شاید یہ آخری سفر تھا اب کی بار اس کا حملہ آقیب کی ٹانگوں پر ہوا تو وہ فضا میں اچھل گیا یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے لگتا ہے آج پھر دورہ پڑا ہے اے برد مزاد چوڑیل اب کی بار مجھے اپنی ٹانگوں پر باہر جانے دیں آئندہ احتیاط بھر دوں گا آقیب بیچارے کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس بات پر بگڑ رہی ہے وہ تو یونیورسٹی سے ابھی ابھی آیا تھا کسی دوستے مل کر بزدل شخص اگر اپنی ٹانگیں اتنی عزیز ہیں تو مجھ سے شادی کا خواب کیوں دیکھا تم نے وہ پھر جبتی تو وہ کارنر ٹیبل سے اچھل کر نیچے آ گیا کیا کیا لڑکی تم اپنے حواسوں میں تو ہو میں اور تم سے شادی دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا ظاہر ہے جب تم ہر وقت میرے بارے میں سوچو گی تو خواب بھی میرے ہی بارے میں آئیں گی نا تم سے شادی لا حول ولا بائی دوے یہ ہوائی کس دشمن نے اڑائی ہے یا آپ جناب کی خواہش بگو مت میں خود اپنے کانوں سے سن کر آ رہی ہوں دادی جان کے کمرے سے روبی آپا کی آواز آ رہی تھی کہ آقیب اور حادیہ کی شادی کر دی جائے کیا کہا روبی آپا یعنی کہ آقیب کی بڑی ہمشیرہ اس قسم کی نااقبت اندیشی کی بات کر رہی تھی ناممکن ناممکن وہ صدر سے اس بات کے وجود سے مکر گیا تو تمہارا کیا مطلب ہے میں خود سے گھر رہی ہوں وہ چلائی تو اس میں شبہ کیا ہے بعض اوقات انسان اپنی خواہشات دوسروں کے نام سے منصوب کر کے اظہار کر دیتا ہے ہو سکتا ہے تم بھی آقیب نے اسے چھڑنے کی گھر سے کہا تو حادیہ نے پیتل کا گلدان اٹھا لیا تمہارا مطلب ہے یہ میری خواہش ہے بولو قریب تھا کہ اس کا ایک سر دو حصوں میں بڑھ جاتا وہ بول پڑا آہ آہ رکو میرا مطلب یہ تھا کہ آپ کو ایک عرصہ ہو گیا ہے خاندان سے دور رہتے ہوئے ان کو کیا خبر کہ کون کتنے پانی میں ہے کس کے دماغ کے کتنے پرزے ڈھیلے ہیں ارے بھئی ابھی تو وہ آئی ہیں چند روز وہ تمہیں دیکھیں گی خود ہی اندازہ ہو جائے گا اور اپنا فیصلہ بدلے گی وہ بڑے مزد سے اس کی پریشانی سے محضوظ ہوتا ہوا کہہ رہا تھا تم کو کیا مصیبت ہے تم ان کا فیصلہ بدلنے سے پہلے اپنا فیصلہ بدلو اور انکار کر دو وہ جلد از جلد اس بات کو ختم کر دینا چاہتی تھی ارے احمق لڑکی میں نے کوئی فیصلہ کیا ہی کب ہے جو بدلوں گا تو تم مجھ سے شادی تو نہیں کرنا چاہتے نا وہ تزدیق کے لئے اس کے قریب آ کر پوچھ رہی تھی مص حادیہ حبیب تم سے شادی وہ کرے جس کی دماغی حالت مشکوک ہو یا وہ جو زندگی سے بیزار ہو نہ تو میرا دماغ خراب ہے اور نہ میں زندگی سے بیزار ہوں کہ تم سے شادی کروں پھر تم انکار کیوں نہیں کر دیتے وہ زچ ہو گئی احمق ہو تم نہ تو مجھے ابھی اس بات کر ڈھنگ ہے پتہ چلا ہے اور نہ بقاعدہ مجھ سے رائے لی گئی ہے تو انکار کیسے کروں اب مجھے تمہاری طرح کنسوئیں لینے کی عادت تو ہے نہیں کہ آپ اسے کہہ دو میں نے ان کانوں سے سنا ہے نا بابا نا میں ایسا نہیں کر سکتا اس نے صاف انکار کر دیا تو تم انکار نہیں کرو گے حادیہ کے لمبے لمبے ناخوں نے اس کی گردن میں پیوست ہونے لگے تو تم انکار کر دینا نا میری طرف سے اجازت ہے تم نہیں کرو گے دباؤ بڑھنے لگا نہیں وہ بھی اسے ستا رہا تھا آگے میں تمہیں قتل کر دوں گی وہ مزید دپاؤ ڈالنے لگی تب اس نے اس کے ہاتھ تھام لیے دیکھو حادیہ میں اگر انکار کروں گا تو خاندان بھر میں ناخلف خوستاخ مشہور ہو جاؤں گا لہٰذا بہتر ہوگا تم انکار کر دینا انکار کی ذمہ داری خود اس پر آئی تو وہ خوب زدہ ہو گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا میری بدنامی نہیں ہوگی خاندان بھر میں موز اور بے حیاء مشہور ہو جاؤں گی پڑھائی پر الزام الگ آئے گا نہیں میں تو انکار نہیں کروں گی اس نے بھی صاف انکار کر دیا تو ٹھیک ہے ہونے دو شادی آقیب اتمنان سے مسکر آیا ناممکن مر کر بھی نہیں وہ چلائی اچھا تو کسی تیسرے بندے سے مشورہ کر لیتے ہیں وہ جو کہے گا وہ ایسا کریں گے اتنا تاؤن تو میں تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں آقیب نے اسے اپنے تاؤن کے آفر کی تو وہ کچھ ممنون ہونے لگی اچھا میں دیکھتی ہوں کسی کو وہ آستگی سے باہر نکلے اسی وقت راہیل انگلی پرچابی گھوماتا گنگناتا ہوا باہر جا رہا تھا راہیل راہیل وہ تقریباً باگتی ہوئی راہیل کے سامنے آگئی فرماؤ وہ بدستور چوہنگم چباتا رہا یہاں آؤ میری بات سنو پلیز سوری کزن اس وقت میں صرف گانہ سننے کے موڈ میں ہوں سناوگی وہ اس کی طرف جھکا گنگنانے لگا واجہ ماریہ بولایا کنی وارنی بھاڑ میں جاؤ وہ جل کر بولی تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا وہ مسخر پن سے ہستا تو وہ چھڑ کر اندر آگئی ہم مشکل کے وقت کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا وہ بیبسی سے کرسی پر ڈیر ہو گئی ساتھ دے تو رہا ہوں اور کیسے ساتھ دوں عاقب نے اسے دیکھا جو بڑی بیزار لگ رہی تھی تمہارا کیا ہے تم تو خود مشکل میں گرفتار ہو میں اس بدتمیز راہیل کی بات کر رہی ہوں بھلایا تو مسخر پن سے ہستا ہوا باہر نکل گیا خود غرص کہیں کا اور خود اپنا وقت بھول گیا ایسے ایسے مکوں پر میں نے اس کا ساتھ دیا ہے یاد نہیں کیا مطلب راہیل نے کہا ہے اس گھامر نے یہ کہا ہے آکے بھیرت سے پوچھ رہا تھا اور نہیں تو کیا میں خود سے گھڑ رہی ہوں ٹھیک ہے اسے سزا ملنے چاہیے لیکن ہادیہ بندہ ہے بڑا کام کا ایسے ایسے مشورے دیتا ہے کہ سام بھی مر جاتا ہے اور لاتھی بھی جون کی طور رہتی ہے مگر وہ ہاتھ لگے تب نہ نخرے بھی تو اتنے ہی دکھاتا ہے ہادیہ بھی بسی سے بولی ارے اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے ابھی ہم اس کیٹنیپ کر کے باہر کہیں لے جائیں گے اور اس سے مشورہ لیں گے بس احتیاط رہے کہ کسی اور کو خبر نہ ہو اکیب کا مشورہ خاصہ جاندار تھا راہیل بہت اچھا مشریر تھا مگر اسے گھمن بھی اسی قدر تھا اسی لئے تو اتراتا تھا اپنے مشوروں کی بھاری فیز بھی وصول کرتا تھا یہ ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں ابھی گزرے گا تو پکڑ لیں گے میرا خیال ہے اوپر والا سٹور رہنا وہاں لے جا کر پوچھ لیں گے دونوں راہیل کے غوا کے رادے سے باہر آئے شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے لاؤنج کی کھڑکی سے دونوں کی نظریں ایک ساتھ اندر آتے راہیل پر پڑھیں دونوں نے نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا وہ سٹی پر کوئی گیت گناتا جیسے ہی آگے بڑھا اسی وقت بجلی چلی گئی ان دونوں کے رادوں پر اوز پڑ گئی راہیل کی سٹی بھی گھم ہو گئی وہ گرتا پڑھتا جیسے ہی آگے بڑھا آقب نے اس سے اچھک لیا حادیہ نے دپٹے کا گولہ بنا کر اس کے مومے ٹھونس دیا بیچارہ مم ہاں کر کے ہاتھ پیر مارتا رہا خبردار جو کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی ہو تو آقب اسے بازووں میں جھکڑے اوپر لا رہا تھا حادیہ بھی ساتھ تھی اندیرے کی وجہ سے تینوں ایک ساتھ گرتے گرتے بچے میرا خیال ہے آقب ابھی اس سے کرسی سے باندھی آ جائے اور فلحال اسے یہاں چھوڑ کر نیچے چلے جاتے ہیں دادا جان وغیرہ آگئے تو شامت آ جائے گی جب بجلی آ جائے گی تو آ کر اسے کھول دیں گے اور مشورہ لیے بغیر چھوڑیں گی نہیں چلو یہ بھی درست ہے لیکن دوپٹا اچھی طرح ٹھونس دو اگر چلائے گا تو بچوں کی طرح حلق پھاڑ کر سارا شہر جمع کر لے گا اور گھر کے بزرگوں کو تو تم جانتی ہی ہو آقب نے ہاتھ پاؤں مارتے راہیل کو اچھی طرح کابو کر کے کرسی پر باندھیا حادیہ نے اپنا کام پورا کر دیا اس کے موں میں دوپٹا اچھی طرح ٹھونس دیا ارے اپنے بزرگوں کی تو بات ہی نہ کرو ترقی کے اس دور میں بھی ہم لوگوں کو قبل مسیح کے حکامات کا پابند کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو اپنے دادا حضور ہے نا ان کی تو سمجھ میں بات ہی نہیں آتی کبھی کبھی تو مجھے دادی جان کی بات صحیح لگتی ہے کہ لو بھلا اب ایسی گستاخی ہم تو نہیں کر سکتے نا حالانکہ ان کی حرکتوں پر باتوں پر بے اختیار دل چاہتا ہے کرنا کان تو کام کر رہے ہیں نا اندیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا راہیل نے ہم ہم کی تھی شاید ہمیں اپنا انجام معلوم ہے یار مگر مجبوری ہے وہ کیا ہے کہ گھر کے بزرگ میری اور حادیہ کی شادی کا خطرناک ارادہ رکھتے ہیں اور یہ ارادہ ہیروشیما پر گرنے والے بم سے زیادہ خطرناک ارادہ ہے جس سے میری تو زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی میں مارا جاؤں گا بہت زیادی ہوگی تم خود سوچو کہاں میں ہزاروں دلوں کی دھڑکن آقیب جاوید کی طرح پرکشش اسمارٹ آقیب کہاں ہادیہ جیسی نکچڑی بسورتی صورت والی لڑکی نا بابا یہ زیادی ہے میرے ساتھ باکو مچ زیادی تو میرے ساتھ ہے کہاں میں اور کہاں تم تم میرے آئیڈیل کے پاسنگ بھی نہیں ہوں دیکھو راہیل ایسا کوئی منصوبہ سوچو کہ بزرگ ہمارا رشتہ نہ کرے کیونکہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں لہٰذا ہمارا رشتہ تیر نہ کیا جائے ورنہ ہم دونوں ہم کشی کریں گے کیوں آقیب اندیرے میں اپنی بات کی تصدیق پر ہادیہ نے آقیب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کی انگلیاں اس کی آنکھوں میں گز گئیں ہاں ہاں ٹھیک ہے مگر آنکھیں تو نہ نکالو مگر یہ ہم کشی کیا ہوتا ہے آقیب اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تو وہ چھڑ گئی اوہو انتہائی احمق اور نہ سمجھ ہو میرے انکار کی وجوہات میں ایک یہ بھی شامل کر لینا راہیل بھئی دو خودکشی مل کر ہم کشی ہو گئے کہ نہیں ہادیہ نے اپنی بات کی وضاحت کی راہیل مستقل فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا اوہو پریشان کیوں ہوتے ہو کھول دیں گے تمہیں بھی پہلے ہمارے مسئلے کا اچھا حل سوچ کر رکھنا جیسے ہی بجلے آئے گی ہم تمہیں آزاد کر دیں گے اور بہترین مشورہ دینے پر چائنیز لے کر چلیں گے اوکے بھائی دیکھو ڈرنا نہیں جاتے جاتے آقیب نے زور سے راہیل کے گدگدی کی تو وہ کرسی پر سے اچھل پڑا اور ہوں ہی کر کے رہ گیا اور وہ دونوں اپنے منصوبی کی کامیابی پر اور راہیل کو کابو کر لینے کی خوشی مناتے سریاں اتر رہے تھے دونوں ابھی آخری سیڑی پر تھے کہ بجلے آگئی سارا گھر روشن ہو گیا ہیلو ہادیہ کیسی اور آقیب کیا ہو رہا ہے فائن ہادیہ نے پوشت سے اپنے چوٹی کھینچنے والے کو نرمی سے کہا پھر جب جانے والے کی پوشت اور سیٹی پر کور کیا تو وہ چلہ اٹھی آقیب یہ تو راہیل تھا یہ یہ نیچے آیا کیسے یار واقعی سوچنے کی بات ہے یہ نیچے آیا کیسے اس نے خود کو کھولا راہیل راہیل آقیب ایک دم اس کے پیچھے بھاگا راہیل آگے کھڑا ہوا آخر پکڑا گیا کیا ہو گیا تمہیں کیوں چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہو راہیل نے اپنا آپ آقیب کی قید سے آزاد کراتے ہوئے دونوں کو دیکھا کھیل کے بچے یہ بتاؤ تم نے رسیاں کھولیں کیسے آقیب حیرت سے پوچھ رہا تھا کون سی رسیاں یار دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تم لوگوں کا ارے بھائی بناو مت جس سے ہم نے تمہیں باندھا تھا اور اور تم سے مشورہ بھی مانگا تھا یہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ لگتا ہے دونوں باجمات پاگل ہو گئے ہو وہ کہاں تو جانی دشمنی اور کہاں اتنی انڈرسٹینڈنگ کے پاگل بھی ایک ساتھ ہوئے ہو راہیل نے ان کی باتوں کو نہ سمجھتے ہوئے مزاق اڑایا پھر وہی بکواہ صاحب تم یہ بھی کہو گے کہ ہم نے تمہیں نہیں باندھا اور تم وہ میرا دپٹا کہاں پھینک آئے ہو کون سا دپٹا بھائی راہیل نے قطع لاعلمی کا اظہار کیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے راہیل کے کسی انداز سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ دیر قبل بندہ ہوا تھا وہی دپٹا جو میں تمہارے موں میں ٹھونس کر آئی تھی یار یہ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہو پاگلو راہیل چڑ گیا تو کیا تم اوپر نہیں تھے تم وہ نہیں تھے جس کو ہم نے کرنیپ کیا تھا نہیں راہیل نے حیرت سے ان کو دیکھتے ہوئے انکار کیا اور تم وہ نہیں جس کے موں میں میں نے اپنا سارا دپٹا ٹھونس دیا تھا یا وشت نہیں نہیں کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو وہ چلائیا اور تم وہ بھی نہیں ہو جس کے سر پر میں نے ہاتھ پھیرا تھا تو میرا ہاتھ فیصل گیا تھا لیکن تمہارے تو اچھے خاصے گنے بال ہیں وہاں تو میدان بلکل صاف تھا آقیب یہ ہم نے اندیرے میں کس کو بان دیا ہے ہادیہ چلائی تو آقیب بھی سوچ میں پڑ گیا ارے بھئی لڑکو تم لوگ یہاں ہو بھئی تم لوگوں کے دادا مغرب کی نماز پڑھنے گئے تھے ابھی تک لوٹے نہیں جاؤ بیٹا جا کر دیکھو تو نظر بھی کمزور ہے کہیں گرنا گئے ہوں کافی دیر ہو گئی ہے دادی جان اپنی تذبیل یہ دوسرے کمرے سے اپنے شوہر کی فکر میں بولتی بھی آگئی ارے نہیں دادی جان دادا جان کی نظر اچھی خاصی تیز ہے آپ کے خوف سے کہہ دیتے ہیں کہ نظر کمزور ہے دادا جان وہیں مسجد میں رک گئے ہوں گے دوستوں کے ساتھ اب اشعہ کی نماز پڑھ کر ہی آئیں گے عقب نے پوری اتمنان کے ساتھ کہا جی ہاں دادی جان اب تو اشعہ کی نماز پڑھ لیں گے لیکن اگر میں کچھ دیر اوپر اور نہ آتا تو شاید اس وقت ہم سب دادا جان کی نماز پڑھنے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ارے چل کمبخت کیسی بدفال مو سے نکال رہا ہے دادی جان کے ساتھ سب نے ایک ساتھ موڑ کر دیکھا تو شکور دادا کو سہارہ دے کر لارہا تھا وہ بری طرح ہمپ رہے تھے تو کیا وہ وہ کٹنیپ ہونے والا راہیل نہیں دادا جان تھے عقب نے حادیہ کو چھٹکی بڑے دونوں خبزدہ ہو گئے نہیں دونوں کورس میں بولے اور کبوتر کی طرح آنکھیں میں اچھ لی اسی وقت عقب کے سر پر دادا جان کی چھڑی پڑی اب چھڑی کے نیچے آنے والا سر حادیہ کا تھا آئی آئی یہ کیا ہو گیا آپ کو بچوں کو کیوں مار رہے ہیں دادی جان ایک دم دونوں کے سامنے آ گئی آپ کے ان بچوں کا بھی یہی خیال ہے کہ میں سٹیا گیا ہوں نا عقب میاں پھر دادا جان نے اسی کے انداز میں عقب کو گدگدی کی تو وہ ہنستے ہنستے لوٹ لوٹ ہو گیا منہ کرے نا دادی جان وہ ہنسی سے بحال ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا حادیہ کو اپنی شامت قریب محسوس ہو رہی تھی باقی لوگ تماشائی بنے کھڑے دونوں کی درکت بنتے دیکھ رہے تھے حادیہ نے کسک جانے میں آفیت جانی مگر جیسے اس نے دادی جان اور آہیل کیار لے کر بھاگنا چاہا دادا جان کی چھڑی اس کی گردن میں فٹ ہو گئی ہمارے بزرگ نہ سمجھ ہیں قبل مسیح کے فیصلے سادر کرتے ہیں احمق کہیں آپ کے بزرگ ہے نا بیٹی دادا جان کی ہلکی سے چپا تھے اس کے سر پر پڑی تو وہ پانی پانی ہو گئی جی ہاں جی نہیں میرا مطلب ہے دادا جان وہ گے کے آئی چپ ناہنجار اولاد کہاں ہے روبی سب کو بلاؤ تم دونوں کا نکاح آج ہی ہوگا نہیں دادا جان رحم نہیں دادا جان آقیب اور حادیہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئے ہرگز نہیں تم دونوں بے عدب گستاخ اور ناہنجار ہو اور اس کی سزا تم دونوں کو ملنی چاہیے کوثر بیگم ان دونوں گستاخوں کے نکاح کو بندوبست کیا جائے ان کو بھی پتا چلے کہ بزرگوں کے فیصلے کتنے مضبوط اور پائیدار ہوتے ہیں دادا جان نا جانے سنجیدہ تھے یا محض درانے کے لئے کہہ رہے تھے مگر ان دونوں کی جان پر بنائی تھی سوری دادا جان ہم کان پکڑتے ہیں یہ دیکھئے آقیب نے جھٹ اٹھ کر راہیل کے کان پکڑ لیے بکو مت میرا فیصلہ آٹل ہے نکاح کے انتظامات کیا جائے اب کیا ہوگا راہیل میرے یار مجھے بچا لے عمر بھر کی تباہی سے میں اس بندریہ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا میرے ساتھ یہ ستم ہو رہا ہے پلیس کوئی مشورہ دے کچھ منصوبہ سوچ آقیب دادا جان کے جاتے ہی راہیل کے سر ہو گیا جو اب اپنی اہمیت جتاتے ہوئے کبھی اترا کر کالر درست کرتا کبھی ادھر ادھر دیکھنے لگتا راہیل دیکھو میں تو تمہارے زیادہ قریب ہوں نا ہادیہ بھی اس کے قریب آگئی راہیل نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پیچھے ہٹ گیا لو اب تو دور ہو گیا ہوں راہیل نے اتمنان سے کہا نہیں میرا مطلب ہے ہمارا زیادہ قریب کا رشتہ ہے مجھے یقین ہے تم میرے ساتھ زیادی ہوتے نہیں دیکھ سکتے ہادیہ اسے ہر طرح سے بہلا کر اپنا ہمدرد بنانا چاہ رہی تھی مگر وہ اترا رہا تھا محترمہ زیادی تمہیں اپنے ساتھ بھی برداشت نہیں کر سکتا یاد کرو وہ وقت جب میں اپنی دوست ماریا کو فون کر رہا تھا تو امی سے جڑ شکایت کس نے کی تھی اور جب میں ٹینا کو سب سے ملوانے کے لئے گھر لائے تھا تو تم نے میری کسی کسی باتیں کی تھی کہ اس کے خوراتوں سے رات بھر گھر میں اودم مچا رہتا ہے ہستے ہوئے چارلی چپنن کے رقیب لگتا ہے اور جب کبھی مونڈ آف کر کے بسورتا ہے تو سب لوگ خوبزدہ ہو جاتے ہیں اور سناؤں تمہارے کارنامے اب آئی ہیں محترمہ مشورہ مانگنے میں ہرگز مشورہ نہیں دوں گا چاہے فیز بھی دو راہیل اس کی گزشتہ حرکتوں کی وجہ سے اچھا خاصا خائف ہو چکا تھا ہادیہ پریشان ہو گئی چلو چھوڑو نا اچھے بھائی اس طرح تو ہو جاتا ہے اس طرح کے کاموں میں دیکھو میں آئندہ تمہاری گرل فرنڈز کے سامنے تمہاری اتنی تعریفیں کروں گی کہ تم خوش ہو جاؤ گے بس پریس دیکھو اگر ہم دونوں بہن بھائی ہی اگر ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں گے تو کون ہمارا ساتھ دے گا تمہیں وہ کہانی یاد ہے نا چوہے اور شیر والی چوہہ بھی شیر کی مدد کر سکتا ہے تمہیں ہر حال میں میری مدد کرنا پڑے گی اتنی منت سماجت کر کے ہادیہ تاؤں میں آگئی اس نے راہیل کا بازو زور سے پکڑ کر اپنی طرف گسیڑا ہرگز نہیں یہ میرا دوست ہے یہ میرا کہنا مانے گا کیوں راہیل یاد ہے نا ہر مار میں میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے یعنی کہ چھرہ تم نے لڑکی کو تھپڑ کے لیے میں نے اپنا گال پیش کر دیا دادے جان کی چھڑی توڑی تم نے مرگم میں بن گیا میرے حسانات سے تمہاری گردن جھکی ہوئی ہے سوچو میں نے کیسے کیسے خطرناک مکم پر تمہارا ساتھ دیا اس رات فریج سے ٹریفل جب تم جرا کر کھا رہے تھے سارے ٹریفل گر گیا تھا میں نے جڑ بلی کی آواز نکال دی تو سب کو یقین ہو گیا کہ بلی تھی بولو تم اپنے محسن کے حسانات جھٹلا سکتے ہو راہیل آج دوستی دعو پر لگی ہے بتاؤ میرا ساتھ دو گے کہ نہیں راہیل تمہیں میرے حسانات کا واسطہ تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا آقیب نے اسے اپنے حسانات یاد کرا کر اس کا بازو اپنے جانب کھینچا تم تم دونوں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہاری مدد کی جائے اب مشروع کی فیس میں شرٹ کی قیمت بھی شامل ہے جو کہ پانچ سو روپے ہے سمجھے راہیل کو غصہ آگیا اس نے دھمکی دی ہمیں منظور ہے لیکن پلیز تم تم کچھ کرو اللہ تمہارا بھلا کرے گا دونوں منت پر اتر آئے تو راہیل کو ذرا سا ترس آگیا ٹھیک ہے سوچوں گا اس نے اترا کر پھٹی شرٹ کا کالر درست کیا خالہ جانب کی چار بیٹی ہیں ہر ایک پر ہم نے نظر رکھی مگر آپ نے اس کی شادی باہر کر دی مگر اب حادیہ پر تو صرف ہمارا حق ہے آقب کو آپ اپنا بیٹا بنا لینا ایمان سے بڑی خواہش ہے ہماری کہ ہماری خالق کی کوئی بیٹی اس گھر میں آئے روپی آپا الگ حملے پر حملے کیا جا رہی تھی ارے چندہ اپنوں سے زیادہ کوئی ہوا ہے کبھی مگر رشتے تو تمہیں پتا ہے آسمانوں پر بنتے ہیں ہم انسان کہاں کوئی اختیار رکھتے ہیں حادیہ اور آقب کے رشتے سے مجھے انکار تو نہیں مگر میرا خیال ہے دونوں ایک دوسرے کو اس لحاظے پسند نہیں کرتے ارے بھئی ان بٹے کا بیر ہے دونوں میں ارے خالہ جان یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں آپ یہ بھی تو جانتی ہیں نا کہ جہاں لڑائی زیادہ ہوتی ہے وہاں محبت بھی زیادہ ہوتی ہے روپی آپا بھی اپنے موقع پر ڈٹی ہوئی تھی اچھا بیٹی خدا کو جو منظور اگر اللہ کی زیادہ کو منظور ہوا تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا اور اگر اللہ ہی کو منظور نہ ہوا تو ہم لاکھ چاہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بن کے بات ختم ہو جائے گی آسیہ بیگم اپنے نکتے نظر بیان کر رہی تھی وہ دونوں جن کی زندگی دعو پر لگی تھی بے چین تھے اور راہیل کے آگے پیچھے پھر رہے تھے کیونکہ معاملہ اس روز والے واقعے کے بعد خاصا گمبیر ہو گیا تھا تم لوگ اندے ہوئے تھے کیا کہ مجھ میں اور دادا جان میں فرق نظر نہیں آیا تھا یار ہماری قسمت خراب تھی ہوا یہ تھا کہ تمہیں ہم نے لاؤنچ میں آتے دیکھا تو فوراں تمہاری طرف بڑے اور پکڑ لیا ہمیں کیا خبر تھی کہ وہ دادا جان ہوں گے دونوں بری طرح پچتا رہے تھے اہمہ کو میں تو بجلی جاتے ہی الٹے قدموں لاؤن میں باگ گیا تھا البتہ میں نے دادا جان کو آتے دیکھ لیا تھا اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا یہ خبر نہیں تھی لیکن کیا انہوں نے احتجاج نہیں کیا تھا کچھ کہا بھی نہیں تھا یار بیچارے کمزور سے تو ہیں میں نے دبوش لیا حلنکہ اس وقت خیال آیا بھی کہ تم بھلا اتنے کمزور کیسے ہو سکتے ہو مگر پھر اندھا دھن اندھیرے میں زبردستی اوپر ہوئے لے گئے ہائے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے کیسی نادانی ہو گئی ہم سے آفرین ہے بھئی آفرین ہے تم دونوں پر راہیل نے دونوں کے جھکے سر دیکھتے ہوئے کہا اب کیا کریں کس طرح معافی مانگے کچھ سوچو یار ورنہ ورنہ وہ غصے میں ہمارا نکاح کر دیں گے معافی تم دونوں مانگ لو جا کر باقی میں سنبھال لوں گا راہیل کے پہلے مشورے پر عمل کرنے کے لیے دونوں اٹھے اور دادا جان کے کمرے میں چلے آئے وہ لیٹے ہوئے تھے اور اخبار دیکھ رہے تھے عاقب نے حادیہ کو اشارہ کیا وہ پاؤں دبانے لگی اس کے نوکیل ناخن ان کے نرم پاؤں میں گویا پیوست ہو گئے وہ ہر بڑا کر اٹھ بیٹھے اور دونوں کو غیر متوقع اور بغیر آواز کے اندر آتے دیکھ کر چونگ پڑے یہ پاؤں ہیں حادیہ نے ڈرتے ڈرتے کہا اطلاع کا شکریہ میرے ہی پاؤں ہیں مگر آپ سویا کیوں چھو گو رہی تھی گویا جادو ٹونا وہ دونوں بری طرح مشکوک ہو چکے تھے ان کی نظروں میں وہ جی دبارے ہی تھی پاؤں آپ کے درد ہو رہا ہوگا نا ہرگز نہیں میرے پاؤں میں بلکل درد نہیں خدا کے فضل سے بلکل ٹھیک ہوں میں اچھا دادا جان سر میں تو یقینا شدید درد ہو رہا ہوگا نسے پھٹ رہی ہوں گی درد سے لائیے میں دبا دیتا ہوں اور پھر عاقب جھٹ ان کا سر دبانے لگا مگر انہوں نے جھٹکے سے سر پیچھے کر لیا میاں صاحب زادے میں نے کہا نا الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں ہٹو مجھے باتھروم جانے دو دادا جان اسے ہٹا کر اٹھے اور باتھروم جانے لگے ہادیہ نے اشارہ کیا دادا جان آپ زحمت کیوں کرتے ہیں آپ آرام سے بیٹھ جائیں میں جو ہوں باتھروم ہو آتا ہوں آپ نہ جائیں چپ نہ ہنجار نہ جانے کیا ہو گئے آج کل کی نسل کو میں ہوں آتا ہوں ہٹو پیچھے دادا جان نے اسے پیچھے ہٹایا تو دونوں سامنے آن کھڑی ہوئے دادا جان نے دونوں کو سر سے پاؤں تک دیکھا کیا چاہتے ہو دادا جان سمجھ رہتے کہ یہ کیوں بے قرار ہو رہے ہیں ممہ میں معافی دادا جان عاقب نے ہاتھ باندھیے جی دادا جان ہمیں معاف کر دیں پلیز دادا جان ہم سمجھے تھے آپ راہیل ہیں ہمیں خبر ہوئی کہ آپ آپ ہیں تو تو گلہ ہی دبا دیتے دادا جان نے لکمہ دیا تو دونوں گھڑ بڑھا گئے جی ہاں جی نہیں دادا جان گستاخی معاف کر دیں دونوں ان کے پاؤں سے لپٹ گئے تو ان کو ترس آ گیا چلو بھائی معاف کیا اولاد کی بات ماننا پڑتی ہے ہر حال میں شکریہ شکریہ دادا جان خدا آپ کی عمر دراز کرے ان دونوں کے لئے یہی کافی تھا کہ انہوں نے معاف کر دیا تھا تو دادا جان ہم مطمئن ہو جائیں کہ آپ نے معاف کر دیا ہے ہاں دادا جان کے مو سے سننا تھا کہ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور باہر نکلنے والے تھے کہ دادا جان نے پھر پکارا سنو دادا جان کی گرجدار آواز پر دونوں کو گویا سکتا ہو گیا وہ واپس مڑے میں نے معاف تو کر دیا ہے مگر نکاح والی سزا برقرار رہے گی جی دونوں کورس میں بولے جی دادا جان نے انہی کے انداز میں جی کہا اور بات روم میں گئے نہیں دونوں پوری قوت سے چیخے یار راہیل کچھ کرو آپ کوئی چارہ نہیں رہا دونوں راہیل کے سر ہوئے معاملہ تو گمبیر ہوتا جا رہا ہے کچھ کرنا پڑے گا سوچتے ہیں راہیل تہل تہل کر سوچنے لگا وہ مارا تم دونوں خودکشی کر لو وہ تیزی سے مڑا تو وہ دونوں اسے گھوڑنے لگے واہ کیا حل نکالا ہے مسئلے کا مر جاؤ حرام موت یہاں بھی بدنامی ہو اور وہاں بھی عذاب میں ڈال جاؤ رکھو اپنا مشورہ اپنے پاس دونوں کو اس کے آرڈیا سے اتفاق نہ ہوا تو خفا ہوگے جان بڑی عزیز ہے تو کر ڈالو شادی یوں بھی تم دونوں کے آپس میں شادی ہی تم دونوں کے لیے ناختم ہونے والی سزا ہے ارے احمق قوم سچ مجھ مرنے کو کون کہہ رہا ہے دنیا میں بے شمار کام جیلی ہوتے ہیں کر ڈالو ایک جیلی خودکشی مر نہیں جاؤ گے چٹانگ پر زہر سے کیا تمہیں معلوم ہے کتنا خطرنا کام ہے یہ دونوں خودکشی کا سن کر اسے کھا جانے کو دوڑے تو جاؤ مرو کرو شادی میرا وقت کیوں پر بات کر رہے ہو راہیل کو معلوم تھا اس وقت ان کو اس سے مطلب ہے اس لئے خوب نقرے اٹھوا رہا تھا اب بھی اکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا دونوں اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے راہیل یار اچھے دوست نہیں وہ منت پر اتر آیا راہیل دیکھو اچھے بھائی پلیز حادیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس کو دونوں پر ترس آ گیا یار ایک تو جان عذاب میں ڈال دی ہے تم دونوں نے جالی خودکشی نہیں کر سکتے تو جالی ایکٹنگ تو کر سکتے ہونا یہ وہ بھی نہیں ایکٹنگ ارے وہ تو ہم ایسی اچھی کریں گے کہ دادا جان فوراً اپنا فیصلہ واپس لے لیں گے دونوں کا اپنی ایکٹنگ پر مانتا راہیل اٹھ کھڑا ہوا ٹھیک ہے اس وقت دادا جان عشاء کی نماز پڑھ کر آ چکے ہوں گے اب یوں کرنا ہے کہ غلط بیانی میری ہوگی اور ایکٹنگ کا کمال تم دونوں کا آپ میں چلتا ہوں راہیل نے کچھ پڑھ کر خود پر پھونکا اور باہر نکل گیا گزشتہ دس منٹ سے راہیل دادا جان کے کمرے کے سامنے کھڑا حمد مجتمع کر رہا تھا تاکہ ان سے بات کر سکے یوں بھی اس کا ذاتی ریکارڈ کچھ ایسا کلیئر نہیں تھا کہ وہ کسی کی سفارش کر سکتا اس نے دل سنبھال کر ذرا اندر جھانکا دادا جان کسی اسلامی کتاب کے مطالعے میں غرق تھے اس نے دروازہ بند کر دیا پھر حمد کر کے اندر جھانکا مگر اندر جانے کی حمد نہیں ہوئی مگر تیسری بار جب جھانک کر دیکھا دادا جان کی موڑی ہوئی چھڑی اس کی گردن میں فٹ ہو گئی اور وہ اندر گسیٹ لیا گیا ہم یا اب بکو کیا بات ہے یہ تانگ جانگ کی عادت اس عمر کا خاصہ ہے مگر بزرگوں کو تو چھوڑ دو بتائیے کیا بات ہے اب چھڑی ایک طرف پڑی تھی مگر اس کا کان ان کے ہاتھوں میں تھا وہ دادا جان میں آپ کو ایک اطلاع دینے آیا تھا وہ حق لائے اچھا کیا کسی دشمن نے میرے بیٹ کے نیچے بم رکھ دیا ہے کان پر دباؤ مزید بڑھا جی نہیں میرا مطلب ہے جی میں آپ کو یہ اطلاع دینے آیا تھا کہ میں میں فلم دیکھنے جا رہا ہوں وہ بکلاہٹ اور گبرہٹ میں اصل بات بھول ہی گیا اچھا تو گویا آپ اپنے دادا کو اطلاع دینے آئے ہیں کیا آپ فلم دیکھنے جا رہے ہیں ہاں بھئی اجازت لینے کا وقت تو گزر گیا نا اب دو شادیاں کر کے بزرگوں کے اطلاع کر دی جاتی ہیں فلان ہال پہن جانا آج میری شادی ہے بہرحال کون سی فلم دیکھنے جا رہے ہیں آپ دادا جان نے اس کا کان اسٹرنگ کے انداز میں گھمایا تو اس کے آنکھیں پھیل گئی باغی حسینہ اور پپرہ شیر وہ پہ مشکل بول پایا جس میں ایک قدد گنڈا سا ہوگا اور ہیرو ہیروین کے بےہودہ ڈانس جی آپ کچھ سمجھ دار ہیں میں کیا عرض کروں خاموش گستاخ لڑکے تباہ کر کے رکھ دیا ہے ان فلموں اور گانوں نے ہر وقت شور ادم ہوتا رہتا ہے گھر میں ہر وقت فلمیں چلتی رہتی ہیں ارے نالائکو کچھ تو ملک کے بارے میں اور اپنے بارے میں سوچو کان کو دائیں بائیں گماتے دادا جان لیکچر دے رہے تھے بس بس دادا جان یہی پر بریک لگا لے وہ دراصل اطلاع تو دوسری دینی تھی اس نے بہ مشکل اپنے کان ان کی گرفت سے آزاد کرائے ہاں کہو اب کون سی اطلاع باقی رہ گئی ہے دادا جان نے پھر کتاب پکڑ لی وہ جی نیلا توتہ ہے نا وہ اپنی بوگلار پر کابو نہیں پاسکا تھا ہاں تم جیسے نالائک اب بٹیر لڑائیں گے توتے پالیں گے نیلے پی لے جی نہیں دادا جان وہ دراصل آکے بہنا اچھا چلو مان لیا ہے کہ ہے پھر دادا جان کے ایسی باتیں ساری حمد ختم کر دیتی تھی وہ جی اس نے نیلا توتہ کھا لیا ہے وہ جلدی سے بول گیا تو اسے ترچی نظر سے دیکھنے لگے ہاں گھر میں اور کچھ نہیں تھا کھانے کے واسطے خیر کس خوشی میں نوش پرمایا انہوں نے توبہ ہے کس قدر سخت دل ہو گئے ہیں آج کل کی بزرگ مجال ہے جو ذرا سی پریشانی ہوئی ہوئی ہو راہیل نے دادا جان کے سکون کے دیکھتے ہوئے شکوہ کنا انداز میں سوچا وہ جی نکاح کی خوشی میں اچھا تو نکاح کیتنی خوشی ہے خیر کتنی مقدار میں کھا گیا ہے جی درست مقدار کا تائین تو نہیں ہو سکا البتہ قیاس غالب ہے کہ کوئی سوا کلو ہوگا ہم دادا جان نے طویل ہوں کی پھر ایک دو بر کلٹے اور کھڑے ہو کر شیلف کی طرف بڑھ کر کتابیں دیکھتے رہے پھر مڑے میاں ملاوٹ کا دور ہے سیر سوا سیر سے تو کچھ نہیں کوئی پانچھے کلو نوش جا کرتا تو مادہ صاف ہو جاتا اس سے کیا فرق پڑتا ہے انتہائی سکون اور اتمنان سے کہتے دادا جان کا جواب سن کر راہیل کسیانہ سا ہو گیا وہ جی حادیہ کے ارادے بھی کچھ خطرناک ہیں وہ اپنی سی کوشش کر دینا چاہتا تھا کہیں ان کا ارادہ پیلات ہوتا کھانے کا تو نہیں دادا جان کتاب لے کر کرسی پر بیٹھ گئے جی نہیں اس نے دمکی دی ہے کہ اگر اس کا نکاح آقیب سے کیا گیا تو وہ بیٹھ سے کوت کر خودکشی کر لے گی بات میں اسے شکوہ نہ کیا جائے اس کی بات پر دادا جان نے چشمہ اتار کر ایک طرف رکھا اور مسکرانے لگے اچھا بھئی اتنی عمر ہو گئی بیٹھ سے کوت کر خودکشی کرتے کسی کو نہیں دیکھا اسے کہو بسدے شوک کرے بیٹھ سے کوت کر خودکشی کا کرتب ہم بھی دیکھیں گے دادا جان نے اتمنان سے چشمہ لگایا اور کتاب پڑھنے لگے اوہو بار میں جاؤ تم دونوں راہیل بری طرح زچ ہو گیا وہ مایوس ہو کر دروازے کی جانے بڑھا آخر وہ دونوں چاہتے کیا ہیں دادا جان کو بھی ترس آ گیا جی وہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہے شادی کرنا نہیں چاہتے تو اتنی سی بات کے لیے یہ ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت تھی جاؤ کہہ دو کہ ہم بھی ایک کم اکل نہیں ہیں کہ وہ پاگلوں کو ایک ہی پنجرے میں بند کر کے اپنی زندگی عذاب کر لے سرچ دادا جان آپ عظیم ہیں میں آپ کی عظمت کو اسلام علیکم کہتا ہوں راہیل خوشی میں ان کو سلوٹ مارتا باہر گیا اور وہ مسکرانے لگے اور رہی یہ ہوئی نہ بات اس کو کہتے ہیں دوستی کہو فریادی کیا مانگتے ہو ہادیہ ہمارے محسن کا موں ریت اور بجری زبر دیا جائے تاکہ یہ ہم سے اپنے کارنامے کی فیز وصول نہ کر سکے آقب نے شرارت سے کہا تو راہیل نے اس کی پٹائی کر ڈالی بچوں ابھی بھی کچھ نہیں بگرا ایسا ڈراما کروں گا نا جا کر کیا جی دونوں کا نکاح ہو جائے گا نہیں نہیں میرے چاند گرین بھئیہ ہرگز ایسا ظلم نہ کرنا تمہارا حسان میں کل صبح تک یاد رکھوں گی پھر بھول جاؤں گی پھٹکار برس رہی ہوگی تم دونوں پر اللہ کی طرف سے اپنے محسن کے ساتھ ایسا کر رہے ہو چلو اپنے وعدے پورے کر دو ورنہ ارے میہ کون سے وعدے کہاں کے وعدے اور پھر وہ وعدے یہ کیا جو ففا ہو گئے وہ دونوں اس سے چھیڑے جا رہے تھے مگر وہ بھی اپنا حق لینا جانتا تھا اس نے بھی ان دونوں کی جمع پونجی ختم کر کے دم لیا تھا دونوں اب بہت خوشتے نکاح والا خطرہ ٹل گیا تھا لیکن صوبیہ جو اس کی دوست بھی کزن بھی تھی اسے بڑا افسوس ہوا تھا کہ ان دونوں نے انکار کر دیا آخر کمی کیا تھی عاقب میں وہ جو ان دنوں اپنے ماموں کے ہاں گئی ہوئی تھی اب باسپورس کر رہی تھی نہ ہو کمی بھی جب میرا دل ہی نہیں مانتا تو پھر کوئی شہزادہ بلفام ہی کیوں نہ آجائے بس دل ہے کہ مانتا نہیں وہ ترنگ میں اپنا دفاع کر رہی تھی بات سنو لڑکی تمہارا جو آئیڈیل ہے نا آرڈر پر تو تیار ہو سکتا ہے مگر ہرگز نہیں میں تم سے قطع متفق نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے انسان تقلیق کیا ہے میرا آئیڈیل کے سانچے میں ڈھلا بندہ بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوگا اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ مجھے ضرور ملے گا اس نے پر امید لہجے میں کہا ناشکری کہیں کہ بھلا آکے میں کیا کمی تھی سوبیا کو بار بار افسوس ہو رہا تھا بات سنو یہ جو تم بار بار آکے واقع کر رہی ہو دال میں مجھے بڑا سا کالا پتھر نظر آ رہا ہے کہو تو دادا جان سے تمہاری سفارش کر دوں وہ اٹھ کر اس کے قریب آگئی ہاں یہ ہو سکتا تو ہے مگر خیر چھوڑو یہ بتاؤ یونیورسٹی میں کلاسز کب سے شروع ہو رہی ہیں سوبیا نے بات کر رکھ یونیورسٹی کے جانب موڑ دیا شکر ہے پرسوں سے کلاسز شروع ہو رہی ہیں زندگی پر تاری جمہور ٹوٹے گا کچھ زندگی میں رونا کائے گی ہاں ہو سکتا ہے وہی ہی تمہیں تمہارے خوابوں کا شہزادہ بھی نظر آ جائے ہو سکتا ہے بھئی کچھ کہہ تو نہیں سکتے نہ دونوں شوکری سے مسکرا پڑی کلتی گندمی رنگت والی ہادیہ خوب اسٹائل سے تیار ہو کر یونیورسٹی جاتی تھی اسے تعلیم حاصل کرنے کا ایسا کوئی خاص شوک نہیں تھا چونکہ عدب سے تھوڑا بہت لگاؤ تھا اس لئے اردو میں ایڈمیشن لے کر سوبیا کے ساتھ یونیورسٹی کی طویل سرکوں دپارٹمنٹ کی طویل رہ داریاں اپور کرتے لان میں بیٹھے لابی کے کئی کئی چکر لگاتے بعد بے بعد بک شاک پر جاتے ہوئے لڑکائے کبھی کسی پر آواز لگا دیتی تو کبھی کسی کی ہوتنگ سن کر بجائے مائنڈ کرنے کے مسکرات دیتی یہ سب اسے بہت اچھا لگتا تھا مزہ آتا تھا ان سب باتوں میں حرکتوں میں اس روز وہ جوس کورنر پر کھڑی تھی کہ ایک لمبا سا لڑکا آیا ان کی طرف آپ دونوں میں سے افشین کون ہے بھلا لڑکا شوخ نظروں سے حادیہ کو دیکھ رہا تھا آپ بتائیں نا دونوں شوخی سے ہم زبان ہو کر بولی تو لڑکا کسیانہ سے ہو کر پلٹ گیا اصل نام معلوم کرنے کے بڑے پرانے حربیں ہیں مسٹر سیڑی دونوں نے پیچھے سے ہانک لگائی تو اس کیچال میں تیزی آگئی اور وہ زور سے ہنس پڑی زندگی کے یہ دن جتنے خوبصورت اور رنگین تھے اتنی ہی تیزی سے کسی پنچی کی طرح اڑے جا رہے تھے صوبی میرے اختیار میں ہونا تو میں اس وقت کو مٹھی میں قید کرلوں تمام عمر مٹھی نہ کھولوں سچ ایک ایک پل کتنا حسین ہے اور اتنی ہی تیزی سے گزر رہا ہے شاید ایسا وقت پھر کبھی زندگی میں نہ آئے فائنل ائر میں آتے ہی ہادیہ کو یونیورسٹی چھوڑنے کا غم کھانے لگا ہر وقت اپنی اہمیت رکھتا ہے ہادیہ ابھی ہم اس عمر میں ہیں لا پروائی ہے تو ہمیں یہ وقت اچھا لگ رہا ہے مگر اوور ایج ہو کر ہمیں یہ سب برا لگے گا ہر عمر کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے تقاضہ ہوتا ہے کہ اس عمر میں اس کے مطابق باتیں اور حرکتیں اچھی لگتی ہیں تمہارا کیا خیال ہے چالیس پچاس سال کی عمر میں ہم یونیورسٹی آئیں گے تو کیا ہمیں یوں گومنا لوگوں پر فکر بازی کرنا زیب دے گا یا اچھا لگے گا ہاں یہ تو ہے لابی سے گزرتے ہوئے دونوں باتیں کر رہے تھے سوبیا کی بات سے وہ مکمل طور پر متفق تھی مگر یونیورسٹی چھوڑنے کا صدمہ اپنی جگہ پر کرا رہا بہت یاد آئیں گے یہ دن ہمیں ترپائیں گے دن سوبیا ایک تھنڈی آگ کے ساتھ اس نے آرٹس لابی کے چاروں طرف سے یونیورسٹی کو دیکھا جا ہر طرف سٹوڈن موجود تھے ہاں یہ بھی ہے چلو آپ پوائنٹ نکل نہ جائے پھر وہ دونوں ٹرمیلل کی طرف چل پڑی بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی واک مین لگائے ہادیہ مسلسل غزلیں سن رہی تھی سوبیا پھر اپنے ماموں کے ہاں گئی ہوئی تھی اور وہ بوریت کا شکار ہو کر غزلیات سننے میں مگن تھی کہ فون کی بیل ہوئی ہیلو ہیلو جی ہادیہ بات کر رہی ہے نا دوسری طرف بڑی خوبصورت آواز تھی وہ چونک سے گئی جی جی میں بات کر رہی ہوں ان سے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کون بندہ ہے اچھا تو کیسی ہیں آپ دوسری طرف سے حال پوچھ کر تعریف کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا جی میں جیسی بھی ہوں یہ بتائیں آپ کون ہے اسے اجنبی شخص کا یوں پوچھنا اچھا نہیں لگا میں کون ہوں ساتھی بڑی خوبصورت ہسی کے آواز آئی بدنے بات کا سلسلہ جاری رکھا میں جو کوئی بھی ہوں یہ سمجھ لیں کہ آپ کا فین ہوں فین کس بات کے فین دیکھیں مسٹر میں نہ تو کوئی اداکارہ ہوں نہ گلکارہ نہ مصورہ نہ عدیب نہ شائرہ پھر کس بات کے فین ہیں اسے حیرت کے ساتھ غصہ بھی آ گیا کہ لڑکے خوام و خواہی لڑکی سے تعلق پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لیتے ہیں آپ کچھ بھی نہ ہوں پھر بھی میں آپ کا فین ہوں آپ کو معلوم ہے کہ انسان کسی کا فین کیوں ہوتا ہے ظاہر ہے جب اسے پسند آتا ہے یا اس کی کسی خوبی کو پسند کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کا فین ہوں اب اگر میں آپ کو برہ راست کہتا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں تو شاید آپ کو بہت برا لگتا وہ بڑے سٹائل سے بات کر رہا تھا اور آواز تو بلا شبہ اس کے دل کے تاروں کو چھڑنے والی تھی مگر نہ جانے کون تھا وہ اسے کہاں لفٹ کرانے والی تھی جی میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں بہت طریقے آتے ہیں آپ لوگوں کو لفٹ لینے کے اور میں اپنے آپ کو بھی جانتی ہوں روز بلکہ ہر وقت آئی نہ دیکھتی رہتی ہوں مگر ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ آپ میرے حسن جہاں سوز کے فین ہو جائیں اس سلسلے میں کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند تھی ایک پلس پوائنٹ آپ کو یہ بھی جاتا ہے کہ آپ مغرور نہیں ہیں بہت سادہ ہیں وہ مستقل اس کی تعریفیں کر رہا تھا دل تو خوش ہو رہا تھا اپنی تعریف پر مگر بینیازی بھی حسن کی ایک ادا ہے لہٰذا وہ اترا رہی تھی دیکھیں مستر میں جو بھی ہوں اپنے لئے ہوں آپ خواہ مخافرینہ ہوں اور یہ بتائیں آپ نے مجھے دیکھا کہاں ہے اور یہ کہ میرا نمبر کہاں سے لیا آپ نے وہ بات کرتے کرتے اگدم چونگئی جواباً بڑی خوبصورت یہ حسی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی کیا ساری باتیں آج ہی معلوم کر لیں گی کچھ باتیں آئندہ کے لئے بھی رہنے دیں کیا مطلب ہے آپ دوبارہ فون کریں گے وہ خوبزدہ ہو گئی میں نے کہا نا آپ بہت معصوم اور سادہ ہیں اج جی ابھی تو تعلق کی ابتداء ہے مجھے تو انتہا تک جانا ہے ابھی اگر آپ کا تعاون رہا تو یہ مسافت سہل ہو جائے گی اور منزل خاموش ہو جائیں لحاظ کر رہی ہوں اور آپ بڑھتے جا رہے ہیں خبردار جو آپ نے آئندہ فون کیا تو اس کے گمیر لہجے میں دل میں اترتی آواز میں ڈھلے خوبصورت الفاظ اس کی سماتوں سے ٹکراتے دل کتاروں کو چھڑنے لگے تو اس نے ڈانٹ دیا ہوکے خدافز کل اسی وقت وہ اسے اپنی خوبصورت سہر انگیز آواز کا سیر کرتا ہوا ریسیور رکھ چکا تھا مگر وہ جو صدا کی لاپروا کسی بات کو اہمیت نہ دینے والی تھی سوچ میں پڑ گئی تھی کون ہے کیسے جانتا ہے اس کے بارے میں معلومات کہاں سے لی ارے بابا اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے یونیورسٹی میں دیکھا ہوگا اور سنو ان لڑکوں کے لیے معلومات حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ویسے آواز کیسی تھی ہر صوبی آواز تو مت پوچھو ایسی تھی کہ میں تو اس کے آواز کے سہر میں کھو گئی تھی اور لہجہ ایسا بوجل اور گمبیر کے بتانے ہی سکتی سمجھ لو کہ میں نے اتنی جو بات کر لی اس کے آواز کی وجہ سے وہ ابھی بھی اس کے آواز کے سہر میں گم تھی چلو مبارک ہو کوئی انویورسٹی جانا رائے گا نہیں گیا تمہارا صوبیہ چھیر رہی تھی ہٹو بھی نہ جانے کون ہے کوئی ضروری تو نہیں کہ انویورسٹی ہی کا ہو اور کیا خبر کیسا ہے کوئی بات نہیں بنو کل پھر فون آئے گا تو پوچھ لینا ابھی تو تعلق کی ابتداء ہے قسم سے تمہیں بتا کر پچھتا رہی ہوں بات کا بطنگر بنا دیتی ہو تم تو وہ اس کے چھیرنے پر بگڑنے لگی اچھا جی پچھتا رہی ہو ٹھیک ہے آپ بتانا ذرا مجھے اس کی کوئی بات پھر دیکھنا صوبیہ خفہ ہو کر کمرے سے چلی گئی وہ اسی آواز کے سہر میں کھوئی اس کے بارے میں سوچتی رہی اللہ شعوری طور پر وہ کل اس کی فون کا انتظار کرنے لگی انویورسٹی سے آ کر وہ حضب عادت سوئی نہیں بلکہ فون کی گرد مرلاتی رہی یہ انسانی فطرت ہے وہ لاکھ نظر انداز کرے اگر کوئی اس کی طرف توجہ دے تو وہ اسے چاہتے ہوئے بھی اگنور نہیں کر سکتا اور یہ ہادیہ کے ساتھ ہو رہا تھا آقی بچہ خاصا خوب گروہ بندا تھا مگر اس کا اپنا ایک آئیڈیل تھا اس نے آقیب سے بڑی مشکل سے پیچھا چھوڑایا تھا اب اس اجنبی آواز کا انتظار کر رہی تھی یہ آج فون پر اتنا پیار کیوں آ رہا ہے خیر تو ہے نا آقیب اور راہیل ایک ساتھ بولے تو وہ ذرا سا گبرائی آخر کو دونوں اس کے دوست بھی تھے اور کزن بھی بتانا تو ان کو تھا ہی لہذا اعتماد سے بولی خیری تو نہیں دوستو ذرا بات کلیار ہو جانے دو پھر بتاؤں گی ہم تو اس کا مطلب ہے کہ اندازہ درست لگا ہے کون ہے کس کی شامت آئی ہے راہیل قریب کھس سکایا شرطیا پاگل ہوگا ورنہ زی ہوش ان کو لفٹ کرائے نا نا آقیب نے بڑے یقین کے ساتھ اس کے سر پر ریکٹ مارتے ہوئے کہا تو وہ اسے گھرنے لگی اچھا فی الحال دونوں اپنی چونچی بند رکھو ابھی مجھے بھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ پاگل ہے یا وہ ابھی بات کر رہی تھی کہ فون کی بیل ہوئی آ گیا میرے دوست کا فون آیا ہے میں سنوں گا میں بھی سنوں گا اس نے ابھی ریسیور اٹھایا ہی تا کہ وہ دونوں شوکی سے ریسیور سے کان لگا کر سننے لگے تو وہ ماؤت پیس پر ہاتھ رکھ کر ان کو گھرنے لگی تو دونوں کی سیانے ہو کر کان کجاتے پیچھے ہٹ گئے ہاں ہاں سن لو بات کر لو ہم کوئی تمہیں ڈانٹ تو نہیں رہے کرو شاباش بات کرو ہمیں معلوم ہے تفصیل تم خود ہی ہمیں بتا دوگی دونوں مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے ہیلو اس نے دڑکتے دل کے ساتھ کہا السلام علیکم لگتا ہے آپ بھی فون کا انتظار کر رہی تھی وہ مسکر آیا بڑی خوش فہمی ہے وہ چوری پکڑے جانے پر خفا ہونے لگی توبہ کریں جی خدا کا گنہگار بندہ ہوں مگر اس وقت آپی کا فون اٹھانا کم از کم میرے لیے تو یہ خوش فہمی پیدا کرتا ہے کہ آپ منتظر ہوں گی تب ہی جلدی سے فون اٹھا لیا پہلی بیل پر اس کا مطلب ہے آپ اچھے خاصے خوش فہم واقع ہوئے ہیں وہ اپنی کسی ہٹ مٹا رہی تھی کبھی کبھی خوش فہمی میں بھی لطف محسوس ہوتا ہے اور سنائے کیسی ہیں آپ فیسے آج آپ عام دنوں سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی پنگ کلر بہت کم لڑکیوں پر سوٹ کرتا ہے مگر آپ پر تو بہت اچھا لگ رہا تھا یہ کوئی عام سی رائی نہیں کہ لڑکی کی توجہ حاصل کرنے کے لئے تعریف کر دی میں بہت سوچ سمجھ کر تعریف کرتا ہوں جس دن آپ پوری لگیں گے اس دن بھی کہہ دوں گا کہ آج آپ وہ مستقل بولے جا رہا تھا اپنے سہر انگیز آواز میں وہ اور حیران پریشان ہو رہی تھی کہ اس نے اسے کہاں دیکھا تھا پھر اسے یاد آیا کہ وہ پنگ سوٹ تو یونیورسٹی پہن کر گئی تھی اس کا مطلب ہے سوبیا کا خیال درست ہے کہ بندہ یونیورسٹی کا ہے مگر وہ اپنے اور سوبیا کے خیال کی تزدیق کے لئے پوچھ رہی تھی آپ آپ نے کہاں دیکھا ہے مجھے ارے مسحادیہ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کہاں دیکھا ہے بہرحال آپ کی کوفت دور کرنے کی غرض سے بتا رہا ہوں کہ یہ انیورسٹی میں دیکھا ہے لابی سے گزرتے ہوئے اور رہی معلومات حاصل کرنے والی بات یہ کوئی مشکل کام نہیں آپ کی کا جاننے والا بندہ میرا دوست نکل آیا تو اس نے آپ کی چند ایک برائیاں کر کے بتا دیا وہ بڑے رسان سے اپنی خوبصورت آواز میں بتا رہا تھا اب اس خیال اس جاننے والے کے جانب چلا گیا جس نے بغیر اجازت کے اس کے بارے میں بتا دیا وہ بھی چند برائیاں کر کے اچھا وہ آپ کا دوست ہمیں کیسے جانتا ہے اور اس نے ہماری برائیاں کیوں کی ہم نے اس کا کیا بیچ کھایا تھا اسے اپنے اس انجانے جاننے والے پر غصہ آ گیا تو وہ ہنس پڑا اس کی دلکرش ہسی کا جلترنگ اس کی سماتوں میں رج گھول گیا بس یہی برائی کی تھی اس نے کہ آپ خاصی بد دماغ ہیں لفٹ کم ہی کراتی ہیں ہاں تو کیوں کراتی پھروں میں ایروں غیروں کو لفٹ ہمارا اپنا ایک آئیڈیل ہے ہادیہ کو قدر تسلیح ہوئی کہ برائی بھی کوئی ایسی قابل گرفت نہیں تھی بس جناب ایک تو ہمیں آپ کی بھولی صورت نے مارا دوسرے اکھڑ انداز نے بندہ گیا کام سے اچھا تو آپ نے اسے شرط لگائی ہوگی کہ میں تمہیں لفٹ لے کر بتاتا ہوں تو جناب مو دھو رکھیے وہ اب خاصی محتاط ہو گئی تھی کیونکہ ایسے واقعات اس نے بہت سن رکھے تھے ارے اتنی بدگمانی مس ہادیہ ایسی کوئی بات نہیں وہ اتنا گھٹیاں نہیں اور عورت کا احترام مجھے بھی آتا ہے بس ایک ادا پسند آگئی تو قدم بڑھا دیا اور ایک بات بھی سن رکھئے میں کوئی عیرہ غیرہ نہیں نہ ہی کوئی دل پھینک قسم کی چیز ہوں میری بھی اپنی پسند ہے اور میں اس کے معاملے میں خاصہ سخت ہوں اور میں یوں ہی عام لڑکوں کی طرح آپ کی پیچھے نہیں پڑ گیا پسند آئی ہیں تو ہی بات کی ہے اس کے الفاظ کی سچائی کی اس کا گمبیر لہچہ گوائی دے رہا تھا اور جو بات دل سے نکلتی ہے دل پر اثر کرتی ہے ہادیہ بھی جیسے انکار نہ کر سکی مگر اتنی جلدی وہ بھی لفٹ کرانے والوں میں سنا تھی بے شک وہ متاثر ہوئی تھی مگر پھر بھی وہ جلدی اعتبار نہیں کر سکتی اچھا کہہ چکے آپ جو کہنا تھا وہ اس کی بات کی اہمیت کو ختم کرتے ہوئے بولی ابھی کہاں ابھی تو محترمہ ابتداء ہے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اس نے گہرا سانس لیا اچھا یہ بتائیے لڑکیوں کو فون کرنے کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں وہ چوٹ کر گئی تو وہ دیرے سے ہسا لڑکیوں کو فون کرنے کے علاوہ میں ایم بی اے کر رہا ہوں اس نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا ایم بی اے آپ کر رہے ہیں تو کیا ہماری انویسٹری میں لڑکیوں کو دیکھنے آتے ہیں وہ مستقل اس کی آنا پر حملے کر رہی تھی جس کو وہ تحمل سے برداشت کر رہا تھا خدا کا شکر ہے ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کرتے میری شامت اس روز آپ کی انویسٹری لے گئی اور وہ شوخی سے ہسا تو اس کا دل بھی اس کی شوخ ہسی کے سنگ ہو گیا آپ نے اپنے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں حتیٰ کے نام بھی نہیں اسے واقعی تجسس تھا اس کے بارے میں جاننے کا نام سے ہے کام کیا وہ پھر مخصوص ہسی ہسا تو اس سے تاوہ گیا کیا مطلب میرے بارے میں تو آپ نے معلومات لے لی اور خود اپنا نام بھی بتانے کے روادار نہیں بھئی یہ تو اپنے اپنے انٹرسٹ کی بات ہے میں نے خود ہی معلومات حاصل کی ہیں آپ بھی میرے بارے میں خود معلوم کریں کہ میرا نام کیا ہے میں خود کیا ہوں کیا کرتا ہوں کس خاندان سے ہوں وہ اسے اپنے طرف بڑھنے کے راستے دکھا رہا تھا مگر وہ چڑھ گئی مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی وہ بھی خاصی تنک مزاج تھی پڑ جائے گی یہ ضرورت بھی آپ کو نہ پڑے تو پھر کہنا اس کے خوبصورت لہجے میں یقین تھا ہرگز نہیں یہ کہہ کر اس نے بتمیزی سے خداحافظ کہے بغیر فون رکھ دیا وہ اٹھ کر بالکنی میں آگئی اچانک کہ زندگی میں آ جانے والا یہ بندہ کچھ کر گزرے گا اتنا تو اس سے یقین ہو گیا تھا کیونکہ اس کی آواز کا سہر اس کی باتوں کا فصوب وہ اگنور نہیں کر پا رہی تھی پھر یہ سلسلہ چل نکلا وہ بظاہر بڑے روڈ انداز میں بات کرتی تھی مگر وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی دلکش آواز میں کھونے لگی ہے پہلے تو اس کو ڈانٹ دیتی پھر بعد میں اس کی باتیں دھورا کر مسکرانے لگتی اس کی آواز اس کے لہجے کے گہرے راز اسے اپنے جانب کھینچنے لگے تھے اور اس کی یہ کیفیت صوبیہ کے علاوہ آقب اور راہیل کو بھی معلوم ہو گئی تھی دیکھ کے لڑکی کہیں فول نہ بن جانا راہیل اسے مشورہ دے رہا تھا فول ارے کوئی بنا کے تو دیکھے جان کو آ جاؤں گی میں اس کی وہ بڑے مطمئن انداز میں کہہ رہی تھی آقب چڑھانے والے انداز میں اس کے قریب آ گیا اتنی باتیں اس سے کر لیں اس نے تمہارے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی مگر تم کو اب تک اس نے اپنا نام نہیں بتایا یہ کیا بات ہوئی بات تو آقب کی درستی مگر اب وہ کیا جواب دیتی میں نے نام پوچھا ہی نہیں اس نے ساری بات خود پر لے لی تو گویا تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہو فضول باتیں مت کرو میرے ساتھ آقب کے بعد حادیہ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگی تھی دیکھو حادیہ ہم آپس میں دوست بھی ہیں اور کزن بھی اتنا یاد رکھنا کہ ہم تمہاری آنکھوں کو تم نہیں دیکھ سکتے عام طور پر لڑکے ایسے ہی کرتے ہیں درہ کوئی لڑکی پسند آگئی تو کسی نہ کسی طرح تعلق قائم کر لیا جب دل بھر گیا تو بات ختم ایسا نہ ہونے دینا نہیں آقب ایسا نہیں ہے رولتے دل اور بے یقین سے لہجے میں اس نے اس کی وقالت کی جس نے ابھی تک اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا تم یہ بات یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو دیکھو حادیہ ہم لڑکوں میں بیٹھتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں ہوتی ہیں لڑکے ایسی طرح لڑکیوں سے فرنشپ کر لیتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں پھر دوستوں میں بیٹھ کر مزاک اڑاتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں وہ دونوں درست کہہ رہے تھے لڑکے ایسا ہی تو کرتے تھے مگر اس سے غصہ آ رہا تھا چھپ رہو تم دونوں خواہ مخواہ ڈرہا رہے ہو وہ ایسا نہیں کر سکتا اور اگر اس نے ایسا کیا تو سر توڑ کر رکھ دوں گی اس کا وہ پھٹ پڑی اچھا زیادہ اکڑو مت اس سے صاف بات کرو کیوں کرتا ہے وہ تمہیں فون اور سنو یوں فون پر گھب بازی کی ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے آقب نے جاتے جاتے پلٹ کر کہا تو وہ بھی دل میں ایک فیصلہ کر چکی تھی کہ اگر اب اس کا فون آیا تو اس سے سنائی گی کہ دماغ ٹکانے آ جائیں گے مصوف کے پھر وہ سارا وقت انتظار ہی کرتی رہی مگر اس کا فون نہیں آیا پھر کئی روز گزر گئے اس کا فون نہیں آیا ایسے کوفت ہونے لگی آقب اور آہیل کی باتیں درست معلوم ہو رہی تھی اسے خود پر غصہ آنے لگا ہر وقت وہ جنجلاتی رہتی اوہو اس طرح اپنا خون جلانے سے تمہیں کیا ملے گا ہاں سوبیا اس سے ڈانٹ رہی تھی کیوں کیوں اس نے ایسا کیا سوبیا کیوں اپنے بارے میں کچھ بتایا نہیں مجھ سے سب کچھ پوچھ کر احمق ہو تم دیکھو حادیہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے ممکن ہے وہ فلٹ نہ کر رہا ہو واقعی تمہیں پسند کر رہا ہو یہ ایک ایسی پسندید کی ہے کہ انسان مقابل کو شرمندہ کرے وہ ہوتا کون ہے ایسا کرنے والا اسے ایک طرح سے اپنی انسلٹ بھی محسوس ہو رہی تھی کہ ایک اجنبی بندہ اسے فول بنا کر وہ گزاری کرتا رہا یا شاید بات ہی اور تھی کہ وہ اسے پسند کرنے لگی تھی اس کی خوبصورت آواز کے سیر میں کھو گئی تھی اپنے شرمندگی مٹانے کے لئے وہ اسے برا بلا کہنے لگی اس کی شامت آئی تھی جو اسی روز اس کا فون آ گیا تو وہ برس پڑی کیونکہ اے اپنے فون کیا ضرورت تھی فون کرنے کی اوہو خفا ہیں اتنے دن فون نہ کرنے پر ارے بھئی بندے کی کچھ مجبوریاں تھی چپ رہیں اور اپنے خوش فہمی یا غلط فہمی آپ ختم کیجئے اور آئندہ یہاں فون کرنے کی ہرگز کوشش نہ کیجئے گا برنہ اچھا نہیں ہوگا وہ اپنی دلکش آواز میں اپنی مجبوریاں بتانے لگا تو اس نے جڑ ڈانٹ دیا اور اس کا یہ ناگوار انداز اسے بھی برا لگا کیا ہو جاتا ہے ہادیہ آپ کو اچھی بلی چلتے چلتے پٹری سے اتر جاتی ہو وہ بھی خفا ہونے لگا آپ کو کیا ہے میں پٹری سے اتروں یا چڑھوں بس آپ آئندہ فون نہیں کریں گے کیوں بھئی یہ اچانک کیا ہو گیا ہے چند دن تک تو بلکل ٹھیک تھی بھلا میں خود پاگل ہوں کیا مجھے خود اکل نہیں کہ درست بات کر سکوں سوچ سکوں ایک تو ان سب کی باتیں دماغ میں گھوم رہی تھی دوسرا وہ کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہی تھی آواز میں لگزش آگئی ہادیہ کیوں خفا ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو کیا پریشانی ہے وہ بڑی نرمی سے پوچھ رہا تھا مجھے کچھ نہیں ہوا ہے بس آپ یہ بات بتائیں کہ آپ کون ہیں کیوں مجھے فون کرتے ہیں کیا چاہتے ہیں ارے تعلق کے اس مور پر جبکہ میرا خیال ہے کہ ہم احساسات کے ہمسفر بن چکے ہیں آپ مجھ سے غیرمالی بات کر رہی ہیں ہے نا اندیر آپ کو آج تک اندازہ نہیں ہوا کہ میں کیا چاہتا ہوں کیوں فون کرتا ہوں ہادیہ کیا ضروری ہے کہ ہر بات کو لفظوں کا پران دیا جائے وہ اپنے خوبصورت انداز میں بول رہا تھا اور وہ اس کے الفاظ کے جگنوں کے سنگ آگے بڑھنے لگی مگر پھر جٹکا لگا راہیل کہہ رہا تھا کہ اگر وہ پسند کرتا ہے اسے چاہتا ہے تو سامنے کیوں نہیں آتا مگر وہ اس سے یہ بات کہتی کیسے آپ تو لفظوں کے جادوگر ہیں مگر میری سہت پر اثر نہیں پڑتا اور یہ آپ نے کیسے فرض کر لیا کہ احساسات کے سفر میں میں آپ کی ہمسفر ہوں آپ نے تو خوش فہمی کی انتہا کر دی ہے اس نے چور لہجے میں اس کی بات کی نفی کی تو وہ دیرے سے ہنسا نہیں ہادیہ یہ میری خوش فہمی نہیں بلکہ ایک یقین سا ہے کہ اس سفر میں میں تنہا نہیں ہوں وہ بڑے یقین سے کہہ رہا تھا اور خود اس کی دھڑکنیں اس کی ہم خیال ہو گئی میں ایک بے نام کی ہم سفر نہیں بن سکتی آج تک آپ نے اپنا نام پتہ تو بتایا ہی نہیں اس کی بات کے جواب میں اس کی ہسی کی جلترنگ گونچتی رہی بہت خوب میں آپ کو اپنا پتہ دے دوں اور آپ اپنے کزن ساکیب راہیل کو میری جاسوسی پر لگا دیں ارے آپ کو میرے کزن کے بارے میں پتہ ہے وہ اس کی بات پر بری طرح چونگ گئی مجھے آپ کے بارے میں کیا معلوم نہیں یہ پوچھئے کیا اب بھی آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ میں کیا چاہتا ہوں وہ بڑے خوبصورت انداز میں کہہ رہا تھا ہادیہ سوچ میں پڑ گئی کہ اگر یہ اسے چاہتا ہے تو پھر اتنے عرصے میں کوئی پیشرفت کیوں نہ کی اور نہ ہی اپنا کوئی اتا پتہ دیا ہے یہ یقینا فراؤڈ ہے اسے اس کی چاہت مشکوک نظر آنے لگی دیکھیں مسٹر یہ آپ میری اتنی کھوج کیوں رکھتے ہیں کیوں ٹریس کرتے رہتے ہیں مجھے اپنے وہموں سے خوفزدہ ہو کر اس کا لہجہ سخت ہو گیا تو وہ دیرے سے ہسا سب کچھ تو بتا چکا ہوں مگر میرا خیال تھا کہ آپ کافی ذہین ہیں اتنی واضح بات کو سمجھ جائیں گی اور سنیں یہ جو چھوٹا سلوز ہے نا کیوں باز اوقات بڑے بڑے ہنگاموں کا سبب بن جایا کرتا ہے اس نے آئندہ اس سے پرہیز کریں اور آپ بھی آئندہ مجھے فون کرنے سے پرہیز کریں وہ جو سب کی باتوں کی وجہ سے اور کچھ اس کے مبھم رویے سے خوفزدہ ہو گئی تھی کہ کہیں واقعی کوئی اس سے فول تو نہیں بنا رہا اس خیال کے آتے ہی غصے سے اس نے کھڑ سے ریسیور پٹک دیا اور پھر نہ جانے وہ کیوں رو دی ان آنسوں کا سبب وہ خود بھی نہیں سمجھ پائی اور پھر واقعی وہی ہوا اس کے بعد اس کا کبھی فون نہیں آیا کبھی اس کی آواز سماتوں سے ٹکراتی دل کے تاروں کو نہ چھڑ پائی وہ عجیب الجن کا شکار ہو گئی تھی بارہ اس سے پچتاوے کا احساس ہوتا کہ اس نے کیوں اسے فون کرنے سے منع کیا وہ اس حقیقت جو کہ دل کی گہرائیوں میں پنگزین ہو گئی تھی ماننے کو تیار نہیں تھی کہ وہ اسے چاہنے لگی تھی اور وہ سوبیا سے الچ پڑتی آخر خود سے اقرار کر لینے میں حرج ہی کیا ہے کہ تم بھی اسے چاہنے لگی ہو میں اس فرادیا کو چاہوں گی دماغ خراب نہیں ہوا ہے میرا وہ آنکھوں کی نمی چھپاتی آواز کی لگزش پر کابو پاتی اپنے موقع پر ڈٹی رہتی تب سوبیا اس کی نم آنکھیں اپنے آنچل سے ساف کر دیتی محبت اور کیا ہوتی ہے یہی تو ہوتی ہے کہ دل میں تیز بن کر ابرتی ہے اور آنکھوں کو نم کر جاتی ہے بلکل ایسے جیسے تمہاری یہ پیاری آنکھیں نم ہو گئی ہیں تم بدگمان ہو اسے مگر میرا دل کہتا ہے وہ سچا تھا وہ تمہیں چاہتا تھا وہ فراد نہیں تھا سوبیا پوریقین لہجے میں اسے تسلی دیتی جو خود کو کوستی رہتی کہ وہ اچھی خاصی پڑی لکھی ہو کر ایک اجنبی کے ہاتھوں پہ اکوف بن گئی تمہیں کیا خبر تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے سارا پروگرام تمہارے ساتھ سیٹ ہوا ہو نہیں یہ بات نہیں ہادیہ پتہ ہے یہ جذبے شفاف پانی کی طرح ہوتے ہیں جن کے اپنی سطح بھی بڑی صاف نظر آتی ہے اور اس میں جھانکنے والے کا عکس بھی بڑا شفاف نظر آتا ہے سوبیا بڑے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی مگر اس کے پلے نہیں پڑا وہ مر کر اسے دیکھنے لگی کیا مطلب ہوا اس کا بلہ وہ آج کل بہت حساس ہو رہی تھی سوبیا کو اس بات کا حساس تھا میری بھولی دوست اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ تمہیں پوری سچائی سے چاہتا ہے سوبیا نے پیار سے اس کا چہرہ تھام لیا ایک ایسی محبت کیسی سچائی ہے سوبیا کہ نہ تو آگے بڑھا اور نہ ہی کوئی اتا پتہ دیا اسے پاس اسی وجہ سے شبہ تھا کہ شاید وہ اس سے وقت گزاری کر رہا تھا وہ سکتا ہے ہادیہ وہ کسی مجبوری کا قیدی ہو مگر نہ جانے کیوں مجھے یقین ہے کہ وہ سچا ہے کم از کم تمہیں فول نہیں بنا کر گیا اس کے برق سوبیا کو اس کی وفاداری پر اعتبار تھا مگر اس کے بے قرار دل کو نہ جانے کیوں بے کلیسی تھی اسے اکثر خود پر غصہ آتا کہ اس نے اس بندے کو اتنی لفٹ ہی کیوں کروائی بس وہ خود کو کوستی رہتی اور ایک وہ تھا کہ لا پتہ ہو چکا تھا اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اب تو اس سے آکے وہ راہیل کی باتیں سچی معلوم ہوتی جو وہ کہا کرتے تھے گو کہ اب وہ لوگ خاموش تھے مگر اسے ان کی خاموشی بھی تنس کرتی محسوس ہوتی تو وہ نظریں کترہ کر رہ جاتی روبی آپا اس کی طرف سے مایوس ہو کر لاہور میں شفٹ ہو گئی تھی آکیب کا انجینئرنگ مکمل ہو گیا تھا وہ بھی اب لاہور جانے والا تھا تو بزرگوں کے متفقہ فیصلے سے آکیب اور سوبیا کا رشتہ تیہ ہو گیا تھا سوبیا تو پہلے ہی آکیب کو پسند کرتی تھی اس لئے دونوں بہت خوش تھے مبارک ہو تم دونوں کو خدا کرے تم دونوں ہمیشہ خوش رہو زندگی کی تمام خوشیں تم لوگوں کا مقدر ہوں حادیہ نے سوبیا کو گلے لگا کر مبارک پات دی اور خدا کرے ایسا موقع جلد آئے کہ ہم تمہیں بھی اسی دعاوں سے نوازیں تنس کر رہے ہو حادیہ نہ جانے کیوں حساس ہو رہی تھی آکیب کے مزاق کو بھی تنسی سمجھی کیا ہو گیا ہے حادیہ تمہیں کیوں اتنی حساس ہو رہی ہو ہم لوگ کزنس ہی نہیں دوست بھی ہیں اور تمہارا کیا خیال ہے کہ تم تنہا ہوا احمق لڑکی میرے تو دل پر لکھا ہے کہ اس شخص کو کسی نہ کسی طرح جیس کر کے تمہارے سامنے لاکھڑا کروں گا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ہم تمہاری آنکھ میں نمی نہیں دیکھ سکیں گے سوری آکیب دراصل میں خود گلتی فیل کرتی ہوں کہ میں نے اس شخص پر اعتبار کیوں کیا کیوں اس سے فون پر باتیں کیا کرتی تھی جبکہ وہ مجھے فول بنا رہا تھا وہ سسک پڑھی نہیں تم نے کوئی غلطی نہیں کی اور نہ تم خود کو غلط سمجھو یہ تو نارمل رویہ ہے اسی طرح ہوتا ہے زندگی میں کمان آج تو تمہیں خوشی کے شادیانے بجانے چاہیے راہیل اسے چیر اپ کرانے کی گھر سے شوق ہونے لگا کیوں بھئی منگنی ہماری ہوئی ہے اور شادیانے یہ بجائیں آکیب کمر پر ہاتھ بان کر مڑا بھئی آج ہادیہ کو مکمل طور پر تم سے چھوٹکارا جو مل رہا ہے اب یہ ڈھول سوبیا کو بجانا پڑے گا راہیل نے آکیب کے سر پر تبلہ بجانا شروع کیا تو ہادیہ اس کی بے ساختہ حرکت پر مسکرا پڑی آکیب اور سوبیا کی منگنی ہو چکی تھی اور وہ انجینئرنگ کے بعد لاہور جا چکا تھا ان دونوں کا ایم بی اے مکمل ہو چکا تھا سوبیا نے تو ریزلٹ سے پہلے ہی جاب کا بندبس کر لیا تھا البتہ ہادیہ مستقل بوریت کا شکار تھی خود کو بے عقوب بنائے جانے کا زخم گو کے منمل ہو چکا تھا مگر جب بھی ٹی سے اٹھتی تو وہ بے دمسی ہو جاتی ایک عجیب طرح کی کمائیگی کا احساس ہونے لگتا تھا اس سے دوسری طرف آج کل اس کے اچھے پروپوزل آ رہے تھے اور وہ بلا جی جک ان کو ریجیکٹ کر رہی تھی امی تو سخت خفا تھی اس لئے انہوں نے سوبیا کو اس کے پیچھے لگا دیا ہادیہ یہ کیا رویہ ہے تمہارا ایک طرف تو اس سے اتنی نفرت دوسری طرف اس کا انتظار کیا ہی یہ سب دماغ خراب ہے تمہارا کیا میں انتظار کروں گے اس کا اس اللو کا جس سے نفرت ہے مجھے تو پھر اتنے اچھے رشتوں سے مسلسل انکار کیوں کر رہی ہو یوں ہی میں میرا دل نہیں مانتا اس نے بیزار سام موں بنا کر کہا تو سوبیا اس کے سامنے آکھڑی ہوئی اور دل کب مانے گا جب موں میں دانت ہوں گے اور نہ پیٹ میں آنت سوبیا نے کچھ اس انداز میں کہا کہ وہ بے ساختہ ہنس پڑی تمہیں کچھ اندازہ ہے تم ہنستی ہوئی کتنی اچھی لگتی ہو سوبیا نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو ایک چوٹ سی دل پر پڑی کیونکہ اسی جملے کی بازگشت اس بے وفا کے حوالے سے سماتوں میں گونج گئی تھی آپ نے مجھے ہنستے ہوئے کہاں دیکھ لیا اس نے غصے سے پوچھا تھا محترمہ آپ کی یونیورسٹی میں ہمارا کام کیا ہے آپ کو دیکھنے ہی تو آتے ہیں آپ ہنستی رہا کریں اس نے بڑے خلوص سے کہا تھا تو اس نے چڑھ کر فون بند کر دیا تھا اس وقت بھی اس سیاد سے دل میں ایک تیسی اٹھی تھی کیا سوچ رہی ہو کیا جواب دوں آنٹی کو سوبیا گویا اس کے جواب کی منتظر تھی وہ چونکر سیدھی ہو گئی جو میں نے تمہیں جواب دیا ہے وہ ہی تم ان کو دے دو اس نے بے نیازی سے کہتے ہوئے کشن گود میں رکھ لیا کیا پٹواؤ گی ہوں بھی میں نے محسوس کیا ہے جب سے میری اور آقب کی منگنی ہوئی ہے آنٹی کچھ خفا سی رہنے لگی ہے مجھ سے تمہارا ویہم ہے سوبیا ورنہ امی تو ہر بات خدا پر چھوڑ دیتی ہے اگر کام نہیں ہوتا تو اسے خدا کی مسئلہ سمجھ کر سر جکا دیتی ہے بہرحال اب تو تم کسی طرح ان کو رکو میں فی الحال شادی کے لئے خود کو تیار نہیں سمجھتی اچھا بابا کہہ دیتی ہوں جا کر سوبیا جانے کے لئے موڑی پھر پلٹ آئی ویسے اپنے ہرجائی کا کب تک انتظار کرو گی سوبیا چھیڑ رہی تھی اس نے کشن اٹھا کر اسے مارا تو وہ بھاگ گئی زندگی اسی طرح بے قیب سی گزر رہی تھی کبھی جب کوئی پروپوزل آ جاتا تو امی پھر اس کے پیچھے ہو جاتی تب اس کے لئے بڑا مسئلہ ہو جاتا حالانکہ جب وہ حقیقت پسندی سے سوچتی تو خود کو کوستی کہ کیا واقعی میں اس کا انتظار کر رہی ہوں کیا واقعی میں نے اس کے لئے دروازہ کھلا چھوڑ رکھا ہے جو کبھی آیا اور نہ کبھی گیا اور جب اندر سے جواب ہاں کی صورت میں آتا تو وہ خود ہی سے علچ پڑتی اس وقت بھی وہ اثر کی نماز کے بعد لیٹھی تھی کہ فون کی بیل ہوئی اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کسی سے بات کرنے کو اس لئے ڈیٹ بنی رہی مگر اس کی طرح شاید فون والا بھی ڈیٹ تھا بیل پر بیل ہو رہی تھی وہ مجبورن اٹھی ہیلو اس نے بیزار لٹ مار انداز میں ہیلو کہا تو دوسری طرف سے دل کر شنسی کی لہر اس کی دھڑکنوں کو چھیڑ گئی آج پورے دو سال بعد پھر وہی آواز وہی لہجہ اس کی سماتوں سے ٹکرا رہا تھا اس کا جی چاہا ہیلو ہیلو کرتی رہے اور وہ یوں ہی ہستا رہے مگر وہ اتنی کمزور کہاں تھی کہ دل کی تابع ہوتی ہیلو کون ہیں آپ بات کرنی ہے تو کریں یوں پاگلوں کی طرح مت ہسے وہ اپنے مقصوص انداز میں گویا تھی وہی انداز وہی لہجہ وہی مزاج یعنی کہ دو سال کی جدائی نے بھی کچھ نہیں بگاڑا تمہارا خیر کیسی ہو اس کی آواز آج بھی پہلے کی طرح سہر انگیز تھی وہ نرمی کے ساتھ ہم کلام تھا وہ پوچھ رہا تھا تو اس کا جی چاہا رونا شروع کر دے اور اتنا عرصہ غائب رہنے پر خوب سنائے مگر وہ اس پر اپنی کوئی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی آپ سے کیا مطلب کوئی کیسا بھی رہے مرے یا جیے وہ ہلک میں فسے آسوں کے گولے کے ساتھ وہ مشکل بولی اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جملہ زبان سے فسل گیا وہ بھی اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا اچھا لڑائی چھوڑو یہ بتاؤ کسی رقیب کو تو لیف نہیں کرا دی تم نے وہ خوف زیادہ انداز میں پوچھ رہا تھا کہ کہیں اس کی شادیاں مانگنی تو نہیں ہوگی جب میری زندگی میں ہیرو کی کوئی اہمیت نہیں تو رقیب کیوں کرا سکتا ہے وہ بپری ہوئی تھی اپنے عرصے کی بڑاست تھی وہ نکلنی تو تھی مگر اس کی بات اس کے دل پر لگی کیا ہے ہادیہ ایک دم ہی دل توڑ کر رکھ دیتی ہو ایک شخص کی زندگی میں تم پوری کی پوری چھائی ہوئی ہو وہ تمہاری زندگی میں نہیں ہے یہ میں نہیں مان سکتا کہ میرے جذبے یک طرفہ ہیں کیوں آپ کیوں نہیں مان سکتے ایسا کون سا یقین کا سرمایہ دے دیا ہے میں نے آپ کو کیا آپ مان نہیں سکتے بڑا آسان سا فارمولہ ہے ہادیہ یہ تو اگر کسی کی محبت کا اندازہ کرنا ہو تو خود اپنی محبت کی گہرائی اور پائیداری کو پرکنا چاہیے کیونکہ یک طرفہ محبت کی آگ کے شولے بھڑک جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں جبکہ دونوں طرف لگی آگ سلگتی رہتی ہے تم بے شک انکار کرو ہادیہ مگر میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں بھی تمہاری زندگی میں اسی طرح موجود ہوں جس طرح تم میری زندگی میں موجود ہو وہ بڑے جذبیں بول رہا تھا اور وہ بالکل ایسے ہی کسیانی ہو گئی جیسے کوئی چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر ہوتا ہے اچھا فضول باتیں نہ کریں سوبیا کی طرح وہ بھی ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے ہاں جو درست بات کرتا ہے وہ آپ کو الٹی سیدھی نظر آتی ہے سوبیا بہت سمجھدار لڑکی ہے وہ یقیناً آپ کو بڑے اچھے مشورے دیتی ہوگی میرے بارے میں جب آپ بدگمان ہو جایا کرتی ہوں گی تو ویسے تم ہو بڑی ظالم اتنا عرصہ بات فون کیا ہے حال والد تک نہیں پوچھا کیسے ہو زندہ ہو مردہ ہو وغیرہ وغیرہ وہ شوخ لیجرے میں شکایت کر رہا تھا تب وہ بڑا کٹھی جی ہاں جیسے آپ تو بڑا آتا پتہ دے کر گئے تھے نا مجھے اتنا تو آپ کو اعتبار نہیں مجھ پر کہ اپنے بارے میں کچھ بتا دیتے تو آپ کا کیا خیال تھا میں آپ کو کچھ نقصان پہنچا دیتی اتنے عرصے سے جو اس سے شکایت تھی وہ اس نے کہہ دی اس کی بات کے جواب میں وہ کچھ دیر چھپ رہا حادیہ میں تمہاری ساری باتوں کا جواب دوں گا یہ بتاؤ کہاں مل رہی ہو وہ اب خود بھی سامنے آ کر اسے سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا مگر اس کا یوں کہنا اسے تپا گیا میں آپ سے کہیں نہیں مل رہی آپ نے سوچا کیسے کہ میں آپ سے کہیں باہر ملوں گی وہ انتہائی بد لحاظی سے بولی تو ایک چوٹ سی لگی اس کے دل پر سوچا تو خیر ایسا ہی جواب تھا جیسا تم نے دے دیا ہے پھر بھی ایک اعتماد تھا کہ اپنے گھر تو تم بلاؤ گی نہیں اور فون پر ایسی باتیں کچھ مایوب سی لگتی ہیں سوچا تھا دو پڑھے لکھے لوگوں کی طرح کہیں بیٹھ کر بات کریں گے جو تمہیں گوارہ نہیں تو کیا کہا جا سکتا ہے بہرحال تمہیں مجھ سے زیادہ میرے نام اور پتہ سے دلچسپی ہے تو سنو میرا نام عمیر احسن ہے اور میرا ایڈرس یہ ہے چند مجبوریاں تھی کہ میں سامنے نہیں آ رہا تھا اب آئندہ تم کبھی یہ آواز نہیں سن سکو گی اور نہ کوئی تمہیں اپسٹ کرے گا خدا حافظ اور وہ گمبیر سنجیدہ لہچے میں نام پتہ بتاتا خدا حافظ کہ گیا لائن کٹ چکی تھی اور وہ اب بھی گمسم سے بیٹھی سوچے جا رہی تھی گزشتہ سالوں کے ایک ایک لمحے میں اس نے دعا مانگی تھی ایک بار تو وہ سامنے آ کر اسے اپنے بارے میں بتائے آج یوں اچانک وہ آیا بھی اور گیا بھی اور وہ ایک ہاتھ میں پین اور دوسرے میں ریسیور تھامے اس کے بارے میں سوچے جا رہی تھی جو مکمل طور پر خفا ہو گیا تھا ہائیں یہ تمہیں کیا ہوا ہے سکتا کیوں ہو رہا ہے خیریت تو ہے نا سوبیاں اندر آئی اور اسے یوں تصویر بنے دیکھ کر گھبرا کر آگے بڑی اور ہادیہ اس کے ساتھ لگ کر شدت سے رو پڑی ہادیہ مجھے گھبراہت ہو رہی ہے بتاؤ کیا بات ہے سوبیاں کو واقعی گھبراہت ہونے لگی تب اس نے گلگیر آواز میں اسے سب کچھ بتا دیا تو سوبیاں خوشی سے اچھل پڑی واقعی مبارک ہو چلو تمہارا انتظار لاحاصل تو نہیں رہا نا مگر وہ تو خفا ہو گیا ہے سوبیاں مگر اب تم بتاؤ میں کیسے اسے کسی ہوتل یا پارک میں ملتی تمہیں آپ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں روٹا ہے تو کوئی بات نہیں منا لیں گے لاو ایڈرس آج آقیب کا فون آئے گا تو اس کو ایڈرس دے دیں گے وہ محصوف کا پتہ لگا لے گا کہ کتنے پانی میں ہیں اور پھر سوبیاں گانے لگی تو وہ جیم گئی تو وہ اس تک پہنچے بس حادیہ اب تم فکر نہ کرو اس کے حساب کتاب کا وقت آگیا ہے بس تم اب شادی کی تیاری کرو بکو مت بتتمیز آقیب اسے چھیڑ رہا تھا اور وہ جیم رہی تھی جی ہاں دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں اور اوپر سے ڈانٹا جا رہا ہے اچھا خیر اب ہڑی ہڑ جاؤ درمیان سے سوبیاں سے بات کرنے دو ظالم سماج پھر آقیب اور سوبیاں کتنی دیر باتیں کرتے رہے اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آگئی اور ریزلٹ کا انتظار کرنے لگی کیونکہ اس سے معلوم تھا آقیب اب ضرور ڈھونڈ نکالے گا اس سے وہ بے چینی سے آنے والے وقت کے لئے دعائیں کرنے لگی آقیب تو اسی انتظار میں تھا کہ اس کا ایڈرس ملے تو وہ اس تک پہنچے دوسرے ہی دن وہ آفیس سے آنے کے بعد مطلوبہ ایڈرس پر پہنچ گیا موڈل ٹاؤن میں بڑی خوبصورت سیکوٹی کے گیٹ پر لگی نیم پلیٹ پر اسے مطلوبہ ایڈرس تو مل گیا اب وہ مطلوبہ بندے سے ملنا چاہتا تھا وہ چوکیدار خان بابا کے جانب بڑھا جو مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا یار خان ابھی اس نے یہی جملہ ادا کیا تھا کہ نسوار کی چھٹکی موں میں رکھتا خان اس کی طرف بڑھا وئی ام تمہارا باپ کی معافق ہے اور تم ہم کو یار بولتا ہے شرم کرو سوری خان چاچا امیر احسن صاحب تشریف رکھتے ہیں اس میں آقب کا بھی کیا قصور تھا پشلی بار ایک چوکیدار کو چاچا کہہ دیا تھا اس نے گھما کر رکھ دیا کہ چاچا کیوں بولا ہے یار بولو نا وہ تشریف تو پتہ نہیں کہاں رکھتی یہ البتہ خود اندر بیٹھی ہے بلاؤں خان نے نسوار کی ڈبیا میں اپنا چہرہ دیکھ کر موچوں پر تاؤ دیا اور اس کی جانب مڑا ٹھیک ہے چاچا تشریف کو چھوڑ کر ان کو بلا دو اور پھر وہ وسی لون میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ کر امیر احسن کا انتظار کرنے لگا اور تھوڑے سے انتظار کے بعد سفید کلفدار سوٹ میں خوبصورت انداز میں ایک شخص سامنے موجود تھا وہ مروب سا اس کے لئے کھڑا ہو گیا تشریف رکھیے بابا اندر کے آئیں مزیدار سے چائے بیج دیں امیر احسن نے اس سے ہاتھ ملا کر اس سے بیٹھنے کو کہا اور پھر خان کی جانب دیکھ کر چائے لانے کا حکم دیتا ہوا پلٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا جو سوچ رہا تھا کہ حادیہ واقعی خوش قسمت ہے کہ ایسا خبرو بندہ اس سے چاہتا ہے جی امیر احسن سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا اب کیا بات کرے اپنے آنے کا کیا جواز پیش کرے وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ کے علاقے میں گھر خریدنا چاہتا ہوں تو آپ کو یہ ہیلپ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں اب اتنی جلدی اور تو کوئی بہانہ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا اس نے یہ بہانہ ہی گھڑ لیا تو امیر احسن کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورتی مسکرات آگئی وہ آگے بڑھ کر چائے بنانے لگے شکر کتنی لیتے ہیں وہ اس کی بات کو اگنور کیے چینی کا پوچھ رہا تھا جی دو چمچ ویسے آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا آقیب نے ذرا اعتماد سے پوچھا دیتا ہوں آقیب صاحب بات یہ ہے کہ میں یہ کاروبار نہیں کرتا لیکن حیرت ہے کہ آپ کو کس نے یہ کہا کہ کہا تو کسی نے نہیں مگر چونکہ اس جگہ پر مجھے آپ کی کوٹھی سب سے اچھی لگی میں نے سوچا اس بازوک بندے سے مل کر بات آگے بڑھانی چاہیے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے وغیرہ وغیرہ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ بولتے بولتے آقیب پرچی سے اتر گیا تو عمیر حیثن چونکر اسے دیکھنے لگا جی وہ کچھ نہیں یوں ہی بے خیالی میں کچھ کہہ گیا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ آپ اور کیا کرتے ہیں میرا مطلب ہے گھر میں کتنے لوگ ہیں آقیب بار بار پرچی سے اتر کر اسے مشکوک کر رہا تھا عمیر حیثن بڑی کھوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کوئی صراحات نہیں آ رہا تھا پھر کافی دیر بیٹھنے کے بعد کچھ مشکوک سے دوستی کرتا ہوا آقیب اٹھ کر آ گیا عمیر حیثن حیران سا اس کے بارے میں سوچتا اندر آ گیا نہ لڑکی نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بندہ درست تماغ رکھتا ہو آتے ہی وہ حادیہ کو فون کر رہا تھا اور الجا رہا تھا وہ جو اتنی بے چینی سے اس کے فون کا انتظار کر رہی تھی اسے خوفزدہ کر رہا تھا آقیب پلیز تمہیں اچھی طرح معلوم ہے اس معاملے میں میں کتنی ٹچی ہوں الجاؤں مات یہ بتاؤ وہ وہی ہے نا کیسا ہے اخلاق کیسا ہے دیکھنے میں کیسا ہے خوب روح ہے یا ایسا ہی ہے وہ دھیروں سوال پوچھ رہی تھی اور وہ اسے تنگ کیے جا رہا تھا یار یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سو فصدی وہی بندہ تھا مگر میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے خوب روح ویل میرڈ بندہ کا دماغ خراب بھی ہو سکتا ہے وہ چھیر رہا تھا ہادیہ سچ مجھ ہول گئی کیا مطلب تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ اس کا دماغ خراب ہے لو اور سنو احمق لڑکی اس کے پاگل پن کے ثبوت کے لئے یہ بات کافی نہیں کہ وہ تم جیسے عجیب لڑکی کو چاہتا ہے آقیب کے بچے میں تمہارا سر توڑ دوں گی یہ بتاؤ ہے کیسا ہادیہ اس کی بات سمجھ کر مطمئن ہو گئی یہی تو رو رہا ہوں بندہ خود تو گلفاموں کے خاندان سے لگتا ہے پسند کر لی ہے چوڑیل ویسے اچھا خاصہ بے جوڑ سا ہے کہاں وہ شہزادہ گلفام کہاں تم جنگلی بلیوں جیسی حلاقو خان کی نواسی میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو ختم کر دو میں اسے کوئی اس کی طرح کی لڑکی دکھا دیتا ہوں وہ اسے مسلسل تنگ کر رہا تھا اچھا سنو تم پہلی فرصت میں لاہور آ جاؤ وہ کیوں بھلا وہ اس کی بات سمجھ نہیں پائی اچار ڈالنا ہے تمہارا کیوں ارے بھائی کچھ تو سوچا ہے نا میں نے تب ہی تو بلوا رہا ہوں بس وقت ضائع کیے بغیر آ جاؤ ورنہ نقصان تمہارا اپنا ہوگا اور آنٹی کی فکر نہ کرو ابھی ان سے بات کروا دو اور خود ہی بجوا دیں گی اور پھر آقیب نے کیا سوچا تھا کیا نہیں وہ یہ نہیں جانتی تھی البتہ امیر حسن کو دیکھنے اور اس کے بارے میں جاننے کی غر سے وہ ہر صورت لاہور جانا چاہتی تھی اور اس سلسلے میں اسے کوئی دکت نہیں اٹھانا پڑی کیونکہ امی تو خود چاہتی تھی کہ وہ فریش ہو زندگی کو انجائی کرے اور آئندہ زندگی کے لئے کوئی فیصلہ کرے ہاں بتاؤ کیا سوچا ہے تم نے وہ شام کی فلیٹ سے لاہور پہنچ کر اب آقیب کے سامنے کھڑی تھی دیکھو میں نے یہ سوچا ہے کہ جس طرح اتنا عرصہ اس نے تمہیں تنگ کیا ہے تم بھی اپنا بدلہ لے سکتی ہو اگر وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو تم اس کی محبت کو آزما سکتی ہو ویسے مجھے لگتا نہیں کہ بندے نے تمہیں فول بنایا ہے بڑا اچھا ڈیسنٹ سا بندہ ہے ایسی حرکت کر نہیں سکتا اچھا کیا دیا ہے اس نے تمہیں اپنی وقالت کرنے کا حادیہ اس کی حمایت پر چڑ گئی سچائی بولتی ہے لڑکی سچائی بہرحال میں نے جو کہا تھا پورا کر دیا ہے تمہارا مجرم سامنے لاکھڑا کیا ہے جیسے چاہو انتقام لے لو میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں اچھا پہلے بندہ میرا مجرم مجھے دکھا تو دو حادیہ کو امیر حیثن کو دیکھنے کی بچینی تھی ہرگز نہیں ناممکن آقب نے جھٹ انکار کر دیا اس لئے کہ تم تو اس سے دیکھتے ہی فوت ہو جاؤ گی انتقام کیا خاک لوگی بکو مات ایسی بھی بات نہیں حادیہ آقب کے یوں کہنے پر جیم گئی اور پھر آقب نے امیر حیثن سے دانستہ طور پر دوستی کر لی آنا جانا شروع کر دیا امیر بھی آب اچھے طریقے سے ملتا رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا امیر نے اسے افتاری پر مدوک کیا تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا آقب کیا بات ہے اس میں سوچنے کی کیا بات ہے افتاری میں کیا مزائقہ ہے نہیں یار امیر یہ بات نہیں دراصل میری آنٹی آج کل کراچی سے آئی ہوئی ہے چونکہ گھر کے افراد اسلام آباد گئے ہوئے ہیں سوچ رہا ہوں آنٹی کو کہاں کس کے سہارے چھوڑ کر آؤں میرا مطلب ہے اکیلہ چھوڑ کر آتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا اور چونکہ تم نے صرف مجھے افتاری کی دعوت دی ہے تو میں ان کو بن بلائے مہمان کی حیثیت سے لا بھی نہیں سکتا دیکھو نا یار سمجھا کرو وہ آنٹی مستقبل قریب میں میری ہونے والی بہو میرا مطلب ہے بہو کی ساز بننے والی ہے وہ ہو وہ یہ کہ میری ساز بننے والی ہے اور تم تو جانتے ہو ساز سے داماد کو کتنا ڈرنا چاہیے ورنہ آکے بدھواسی میں کچھ کا کچھ بولے جا رہا تھا نہیں یار ابھی تک تمہیں چونکہ بغیر ساز کے جی رہا ہوں تجربہ نہیں لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ پرابلم ہے تو ان کو ساتھ لے آنا ایک بات بتا دوں کھاتی وہ بہت ہیں انسانوں کو تو چھوڑ دیتی ہے نا ہاں آدم خوری کی عادت نہیں ہے ان کو ورنہ ہماری نسلیں برباد ہو چکی ہوتی ہیں اچھا تو پھر لے آنا ان کو بھی امیر نے گہرا سانس لے کر کہا تو آقے بھٹ کھڑا ہوا اچھا میں چلتا ہوں وہ برکے میں آئیں گی ڈرنا نہیں کیا مطلب وہ آقے کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پایا تھا بھئی پرانے وقتوں کی خاتون ہے نا اس لیے شیٹل کاؤک برکہ پہنتی ہیں ارے تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے پردہ دار خواتین تو احترام کے قابل ہوتی ہیں اور پردہ مسلمان عورت کی پہشان ہے ان کو ضرور لے کر آنا امیر نے بطور خاص تعقید کی تو آقے بھنستہ ہوا گیا کیا مطلب ہے میں نہیں جاؤں گی وہ بھی شیٹل کاؤک برکے میں ڈرام سے گر پڑوں گی اس کے سامنے ہی اوپر سے اپنی آنٹی بنا کر پیش کر دیا ہے اس کی ترقیب سے وہ بالکل بھی متفق نہیں تھی اچھا نہیں تو نہ سہی ایک تو تمہاری خاطر اس ڈیسنٹ سے بندے کو بے وکوف بنا رہا ہوں اوپر سے نہ تمہیں میری آنٹی بننا گوارہ ہے اور نہ برکہ اڑنا آج کل کی لڑکیوں کے لئے تو پردہ کرنا محال ہے ایسی بات نہیں ہے آقے بھ خود سوچو میں کیسے شیٹل کاؤک برکے میں جاؤں وہ نہ تو اس موقع کو گوارنا چاہتی تھی نہ آقے کو ناراض کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کے بتائے فارمولے پر عمل کر سکتی تھی اسے یقین تھا وہ ضرور کوئی گربر کر دے گی ٹھیک ہے نہیں تو نہیں سہی وہ مخواہ اترائے جا رہی ہو ایک بندہ اتنا کچھ کر رہا ہے اور تم ایسے سوچ رہی ہو آقے بھ ناراض ہو گیا اچھا بابا اچھا جیسا کہو گے ویسا ہی کروں گی ماسی سے کہہ دینا اپنا برکہ دے جائے شیٹل کاؤک برکے میں ہاتھ میں چھڑی لیے وہ بلکل بوڑی عورت کی طرح چلتی ہوئی آ رہی تھی آقے ب نے ایک ہاتھ سے اسے تھام رکھا تھا امیر نہ جانے کہاں تھا وہ ڈرائنگ ڈوم میں ابھی کھڑے ہی تھے کہ امیر آ گیا برکے کی جالیوں سے ہادیاں نے دیکھا سفید گلفتار شلوار سوٹ میں خوبرو سا شخص آقے ب کی تعریف کے این مطابق سامنے کھڑا تھا اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا چھڑی پر دباؤ ڈالا مگر چھڑی کسک گئی اور وہ دھڑام سے نیچے گر پڑی اوہ سوری آپ کی چھڑی پسل گئی آئیے میں اٹھا دیتا ہوں امیر جلدی سے آگے بڑھا تاکہ اسے پکڑ کر اٹھائے مگر اس نے وہیں چھڑی اس کے سر پر دے ماری تو کچھ دیر کے لیے امیر کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچتے رہے اور وہ پھر شرمندہ ہو کر اٹھ گیا آئے ہٹ ننجار ناخلف تیرے ہاتھ میں دونگی میں اپنا ہاتھ کمبخت عدب لحاظ تو رہا ہی نہیں وہ بھوڑوں جیسی آواز نکال رہی تھی امیر شرمندہ ہو رہا تھا معذرت چاہتا ہوں آنٹی آنٹی دیکھئے نائک تو وہ سہارہ دینا چاہتا ہے اور آپ ناخرے دکھا رہی ہیں بلکل یار آقب میں تو آنٹی کو اٹھانا چاہتا تھا ان کے چھڑی جو پھسل گئی تھی عمیر اپنی صفائی پیش کر رہا تھا خیر اچھی چیزیں دیکھ کر تو بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں ابھی تو ان کی چھڑی پھسلی ہے خود اگر جو کمبخت راز پاش کرتا ہے جیسا خود ہے ویسے دوست بنا رکھے ہیں آدیہ نے پھر چھڑی آکے اور پھر عمیر کے سر پر ماری آقب نے تو اسے خوب آنکے دکھائیں البتہ عمیر باہر نکل گیا افتاری کے انتظامات دیکھنے کی غرصے آنٹی آکے باجیں روزہ کھلنے والا ہے دیر ساری چیزوں سے میز بھری پڑی تھی عمیر این اس کے سامنے والی کرسی پر تھا آدیہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور افتار کی دعا مانگنے لگی یہ کیا جوکروں والی حرکتیں فرما رہی تھی آپ شرم نہیں آتی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے اگر کل کو راز کھلے گا تو کیا سوچے گا گھر آ کر آقب اس کی خوب خبر لے رہا تھا اور وہ جو عمیر کو دیکھ کر عجیب طرح کی خوشی محسوس کر رہی تھی سکون سے مسکراتی رہی اور وہ اسے ڈانٹا رہا بھئی اتنا مائن کرنے کی کیا ضرورت ہے میں تو اس وقت آنٹی تھی تم لوگوں کی اور بڑوں کو تو حق ہوتا ہے چھوٹوں کو مارنے پیٹنے کا وہ بہت خوش تھی ترنگ میں بول رہی تھی اچھا اب اگلا مرحلہ کیا آئندہ کیا کرنا ہے یہ تو بتاؤ وہ آقب کو خفا ہو کر جاتے دے کر سامنے آن کھڑی ہوئی تو اسے درس آ گیا اس پر اور آئندہ کا پروگرام بتانے لگا اوہو محترمہ دیکھئے یہ انتہائی غلط بات ہے کہ آپ کسی اجنبی کو فون کر کے تنگ کریں اور یوں بھی لڑکیوں کا یوں فون کرنا بھی مجھے کتے ہی پسند نہیں سمجھیں آپ آئندہ آپ فون نہیں کریں گی کئی روز سے کسی لڑکی کا فون مستقل آ رہا تھا امیر جب بھی فون اٹھاتا وہی لڑکی ہوتی وہ ریسیور رکھ دیتا مگر آج اس نے اسے کھری کھری سنانے کا فیصلہ کر لیا تھا دیکھنے میں تو آپ بدمزاج نہیں لگتے کہاں دیکھ لیا ہے آپ نے مجھے اور اگر دیکھ لیا ہے تو یہی کیا کروں چھوڑیے میرا پیچھا وہ خاضی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا مگر وہ اتنا ہی لطفندوز ہو رہی تھی پیچھا تو جناب آپ کا آپ قیامت تک نہیں چھوٹے گا آپ کو مجھ سے دوستی کرنا ہی پڑے گی عمیر حسن صاحب کیا کیا آپ کو میرا نام بھی معلوم ہے وہ بری طرح چونکا یہ کون ہے اور اسے اس نے کہاں دیکھ لیا ہے ارے صاحب آپ صرف نام کی بات کرتے ہیں جناب ہم تو آپ کا شجر نسب تک جان گئے کہیے تو بتا دی دیکھئے محترمہ آپ جو کوئی بھی ہیں آئندہ فون نہ کریں تو بہتر ہے ورنہ میں لگتا ہے آج آپ بہت غصے میں ہیں چلیے پھر سہی روزہ کھول کر سہی اور اس کا جواب سنے بغیر اس نے ریسیور رکھ دیا اور وہ ریسیور کو گھردہ رہا ایسے ہی ہوتا ہے عمیر حسن صاحب کسی کو تنگ کرنے کا انجام ایسی ہی کوفت ہوتی ہے جناب میں بھی آپ کو مزہ چکا کر ہی دملوں گی کیا سمجھ رکھا ہے مجھے حادیہ کو بڑا مزہ آ رہا تھا عمیر حسن کو تنگ کر کے حالانکہ عاقب نے منع بھی کیا مگر وہ باز نہیں آئی وہ نماز کے بعد پھر آ بیٹھی فون کے پاس ہیلو کیسے ہیں عمیر حسن صاحب دیکھیں آپ کو کچھ خیال کرنا چاہیے لڑکیوں کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جسے ان کی عزت نفس مجروح ہو وہ تراوی کے بعد خاصا تھک گیا تھا اور آپ سونا چاہتا تھا اس عزت نفس ہی کی تو تسکین کر رہی ہوں عمیر حسن صاحب اور سنیے میں بھی عیرے غیرے کو لفٹ نہیں کراتی وہ تو آپ پسند آگئے ہیں ورنہ دیکھیں محترمہ میں آپ کو اندیرے میں نہیں رکھنا چاہتا میں بھی کسی کو پسند کرتا ہوں چاہتا ہوں اور میری وفائیں اسی کے نام ہیں وہ آج حادیہ کو بہت مس کر رہا تھا حادیہ کے دل میں ڈھیر و سکون اتر رہا تھا اچھا نام کیا ہے ان محترمہ میری رقیبہ صاحبہ کا اگر نام سے آپ کو تسکین ملے گی تو سنیے اس کا نام ہے حادیہ وہ دھاڑا اچھا اس کا مطلب ہے آپ تو پر آئے ہیں ہو کہ خدا حافظ آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گی اس نے خوشی سے اچھلتے دل کے ساتھ مسنوعی سسکی بری اور فون رکھ دیا امیر کو افسوس تو ہوا مگر یہ سکون بھی کہ آئندہ وہ فون نہیں کرے گی رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ سب عید کی تیاریوں میں بھی مصروف تھے حادیہ نے امی سے لاہوری میں عید منانے کی اجازت لے لی ان کو کیا اتراز ہو سکتا تھا وہ بہت خوش تھی یہ عیدیس کے لئے نئی اور انوکھی خوشیاں لیے آ رہی تھی آنٹی نے بڑے پیار سے اس کے لئے سونہری شرارہ بنوا دیا تھا اور آکے بتا رہا تھا کہ اس نے عمیر کو عید پر بلایا ہے عید کا اپنا ایک شور ہنگامہ تھا ہر کوئی شادہ تھا عید کی نماز کے کچھ دیر بعد ہی عمیر کے آنے کی اطلاع ملی وہ چھپکے سے جائنگ روم کے ساتھ والے کمرے میں آگئی کرکی میں کھڑی وہ کافی دیر تک سفیت لباس میں اسے دیکھتی رہی اسے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ پلٹی ایک دم دروازہ کھلا اور عمیر اندر آ گیا وہ آگے بڑی رہی تھی کہ عمیر نے اسے پکڑ لیا اب کہاں بھاگ رہی ہیں حادیہ صاحبہ پتہ کرواتی ہوئی ہماری شہر آئی ہیں تو ہم چور کو بھاگنے نہیں دیتے وہ اپنے مخصوص دلنشین انداز میں بولتا رہا وہ حیات سے چھپنے لگی عید مبارک اس نے اپنا نازک ہنائی ہاتھ اٹھا کر کہا تو وہی ہاتھ عمیر نے دھام لیا میں آکے پہ احسان مند ہوں کہ اس نے میرا ساتھ دیا اور مجھے بتا دیا ورنہ خیر عید مبارک عمیر کی حسی بھی اس کی مسکان میں شامل ہو گئی آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں